اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز ایٹ پائنٹ ٹو کریں گے یہ سٹیٹ لائن کی جو ہے وہ ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز میں جو سٹیٹ لائن کی مختلف اوکیشن یا اوکیشن جس کو بولتے ہیں وہ ہم نے اس میں ڈرائیو کرنی ہے اور اس میں جو یوز ہونے والے مختلف فارمولاز ہیں پہلے میں آپ کو فارمولاز بتا رہتا ہوں تو فارمولاز کی زیادہ urgently بتاتا لیکن آپ کو بدا دوں گا کہ اتنے کا فارمولاز یود ہونے ہیں کہ کون کون سے فارمولاز میں یود ہونے ہیں اس سے پہلے ایکسرسائز میں ہم جو سلوپ فائیند کرنے کا فارمولاز ہے ایک تو یہ ٹینت ٹیٹا اور دوسرا ہی سلوپ فائیند کرنے کا یہ جس میں دو پوائنٹ دی ہوتے ہیں کسی بھی سٹیٹ لائن کے دو پوائنٹ دی ہوتے ہیں اس سے سلوپ معلوم کرنے کا فارمولاز ہم سیکھ چکے ہیں اور اس کے لعاؤ یہ ایک پوائنٹ دیا ہوتا ہے ایک سلوپ دیا ہوتا ہے اس کو پوائنٹ سلوپ فارمولہ یا سلوپ پوائنٹ پوائنٹ یہ فارم بھی کہتے ہیں یہ والی ہے اور اس ایسرسائز میں سب سے زیادہ جو فارمولہ یوز ہوتا ہے نا وہ یہ والی ہے یہ والا ہو گئے یا یہ والا ہو گئے ٹھیک ہے اور ایک یہ کچھ اس کے بعد یہ والا یوز ہوتا ہے بقی جو ہے نا وہ کسی ایک ایک کوئیچن میں یعنی کہ سارے جو 14 قرائچنہ کسی ایک میں یا دو میں ایسے کر کے یوز ہوئی ہوں گے وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں تو یہ والے فارمولیں آئیے آپ ان قرائچنز کو ہم ان فارمولوں کی حال سے ہم سولو کرتے ہیں اب اس کے جو قرائچن نمبر ون میں ہے find the equations of horizontal line horizontal line کون سے ہوتی ہے جو x ایکسس کے پیرلل ہوتی ہے جو تو جو لائن x ایکسس کے پیرلل ہوگی اس کا انگل کیا بنے گا وہ لائن تو بالکل اس کے اوپر x ایکسس کے اوپر تو انگل زیرو ہوتا ہے تو یہاں سے جب لائن اوپر کو اٹھے گی تو انگل بنے گا تو جو horizontal line ہوتی ہے اس کا انگل ہوتا ہے زیرو تو اب اس میں دیکھیں جو ایک پوائنٹ دیا ہوا وہ تو زیرو ہے اس میں جتنا انگل ہوتا ہے انگل سی ہم slow find کرتے ہیں تو slow find کرنے کے لئے ہم کیا use کریں گے 10 theta ہوتا ہے تو یہاں پہ theta کیونکہ زیرو ہے تو 10 0 کی value ہو جاتی ہے یعنی یہاں پہ اس والے میں ایسی line جو horizontal line ہو horizontal line میں slope کی value 0 ہوتی ہے یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے جو line horizontal ہوتی ہے اس میں slope کی value 0 ہوتی ہے تو یہی والی جو value slope یہ نا m equal to 0 یہ ہم نے معلوم کرنا ہے اور یہ ہم نے apply کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس والے question میں ایک point دیا ہوا ہے اور ایک slope دیا ہوا ہے تو جو point اور slope کیلئے جو فارمولہ ہم use کریں گے وہ یہ والا point slow جو فارم ہوتا ہے y minus y1 equal to m into x minus m1 تو یہ فارمولے ترے مشکل نہیں ہیں جب ہم اس کو دو چاہ دفعہ دیکھ کی لیکھیں گے نا تو ہمیں اچھی طرح سے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں گے تو اس point کے اندر یہ پہلی والی value ہماری x1 ہوتی ہے اور دوسری والی y1 ہوتی ہے تب فارمولے میں ہم value پٹ کر دیتے ہیں y minus y1 y1 کی جگہ پہ یہ y کی value آجے گے equal to m اس میں 0 ہے یہاں پہ جگہ x minus x1 x1 ہمارا 2 ہے تو اس میں دیکھیں کہ یہ ساری bracket 0 کے ساتھ multiply ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ 0 کے ساتھ جب multiply ہو گی تو یہ ساری value یہ والی ساری 0 کی equal ہو جائے گی ہم اس کو ایسے ہی لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے یا اس کو y equal to 3 لکھ دیں گے تو یہ اس کی equations آگی اب اس والے پارڈ میں یہ x1 ہے یہ y1 ہے اور اس میں slope کی value 0 ہے تو اسی والے فارمولے میں جس میں ایک point اور ایک slope دیا ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ والا formula use کریں گے y minus یہ پہلی value x کی ہوتی ہے دوسری y کی ہوتی ہے تو y 0 slope کی value 0 ہے x minus x1 کیا ہے ہمارا 8 تو یہ تمام side جب 0 کے ساتھ multiply ہوگی تو یہ 0 جائے گی تو یہ minus 1 ہے یعنی کہ 0 کی value کسی طرح بھی یعنی کہ 0 کی plus minus میں value نہیں ہوتی جب آپ اس کو یہی پہ ختم کر دیں یا ایسی کہہ دیں کہ y equal to 0 تو یہ اس کا امسل آگیا اس والے پارڈ میں دیکھیں گے کہ جب اس کے ایک point اور slope کی value اس slope point فارمولے میں replace کریں گے تو y minus y1 y1 ہمارا کیا ہے minus 9 یہ ایم تھے تو اب اس میں جو slope کی value وہ 0 ہے equal to x minus x1 x1 ہمارا minus 5 اب یہ باہر والا minus جب بریکٹ کو کھولیں گے تو یہ minus اور minus ملک کے plus ہو جائیں گے plus 9 اور اس میں مزید solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب اس سارے کو 0 سے multiply کریں گے تو یہ 0 ہو جائے گا اب اس میں جو plus 9 ہے دوسری طرف جائے گا تو minus 9 ہو جائے گا تو یہ اس کی equation بن گئی اس والے question میں یہ point دیا ہوا یہ اس کا slope 0 ہے اب اس میں x1 یہ y1 تو y minus y1 کے جگہ پہ آجے گا minus 5 by 2 اور slope کی value 0 ہے یہاں پہ x minus x1 ہے مارے پاس minus 3 by 2 اب دیکھیں لائن پاسنگ تو جب ہم slope کی value معلوم کریں گے تو slope کا فارمولہ ہوتا ہے نا 10 90 یعنی کہ 10 theta to theta جگہ پہ 90 آگیا تو 10 90 کی value کیا ہوتی ہے undefined بھی ہوتی ہے یا اگر ہم نے trigonometric جو جو trigonometric جو اس کی ratio اس کا table ہے اس میں ہم نے دیکھا ہوا ہے undefined میں ہوتا 1 over 0 تو یہاں پہ جو ہم نے value use کرنی ہے 1 over 0 use کرنی ہے ہم نے اس میں calculation بھی solve کرنا ہوتا ہے اس لئے value کریں گے تو اس کا further solution possible نہیں ہوتا اس لئے جب بھی اس میں vertical line آئے گی تو vertical line میں جو slope ہم نے use کرنا ہے 1 over 0 value یہ use کرنی ہے اب آپ نے ان تمام question میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب slope vertical value 10 90 پہ اس کو 1 over 0 بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے trigonometric ratio table ہے اس کے اوپر سیکھا ہوا ہے اب اس کے جو question number 2 پارٹ ہے اس میں جو points ہیں vertical lines میں اس میں سے گزر رہی ہے تو vertical line کا slope 1 over 0 تو اس میں دیکھیں کہ یہ points x1 y1 اور slope اس میں value 1 over 0 اب اس میں value replace دیتے ہیں y minus y1 کیا ہوگا یہ 5 equal to slope 1 over 0 into x minus x1 کیا 1 اب اس میں دیکھیں کہ 0 اس طرف divide ہو رہا 0 کو اس طرف جا کے multiply کر دیں گے 0 ادھر ہوگیا یہ 1 اندر multiply ہوگا تو value as it رہ جاتی ہے اب اس ساری bracket کو 0 سے multiply کر یں تو یہ 0 ہو جائے x minus 1 تو اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ minus 1 اس میں یہ بھی یہ رکھنا ہے کہ جو بھی اس میں variable ہوتا اس کا پہلے والا اس کو ہم پوسٹ رکھنا ہوتا ہے تو ہم میں یہ x 1 y 1 اور اس میں slope 1 over 0 تو اس کو ایکشن کے start میں میں نے بتا گیا کہ یہ slope 1 over 0 کیوں ہے اب یہاں پہ ان کی value replace کر دیں گے y minus y 1 کون سا یہ اہم جگہ پہ آنا تھا 1 by 0 1 over 0 into x minus x 1 ہے 9 اب دیکھیں یہ 0 اس طرح divide ہو رہا اس طرح جا کے multiply ہو جائے گا تو یہ 1 جب ان سے multiply ہوگا تو 1 کے ساتھ کوئی بھی value multiply ہو تو value as it is آجاتی ہے اس کو 0 سے multiply کر آئیں گے تو 0 ہو جائے گا x minus 9 اب minus 9 اس طرح جا کے plus 9 ہو جائے x equal to 9 ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یا x equal to 9 تو یہ اس کی occasion بولتے ہیں وہ آ چکی ہے اب third والے part میں یہ point دیا ہو ہے اس slope 1 over 0 ٹھیک ہے vertical line slope ہوتا ہے y minus y 1 یہ minus 7 slope کی value 1 over 0 into x minus x 1 کی value minus 4 تب یہ 0 اس طرح divide ہو رہا ہے اس طرح جا کے multiply ہو جائے گا y یہ minus ہو یہ minus plus ہو گیا equal to 1 کے ساب multiply کروائیں گے تو value as it is ھی رہ جائیں گی minus 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 ہے تو اندر کا sin change ہو گیا x plus 4 اب اس کو 0 کے ساب multiply کروائیں گے تو ساری value 0 ہو جائے گی یہ x plus 4 x ادھر رہے گا یہ plus 4 دوسری تک جا کے minus 4 ہو جائے گا x equal to minus 4 ہم اس کو ایسے کر کے لے سکتے ہیں x equal to minus 4 اب 4 پار میں یہ point دیا ہوا یہ ہے اس کا slope 1 over 0 تب اس میں x 1 1 1 y minus y 1 کیا ہے یہ 3 over 4 equal to slope 1 over 0 x minus x 1 x 1 over 4 اس ورحی سائیڈ کو جس میں 0 سے divide ہو رہا 0 کو ادھر جا کے ساب سے multiply کر دیں گے اور یہ ورحی سائیڈ 1 سے multiply ہو رہی ہے تو کسی بھی نمبر کو جب 1 رہ جائے گا تو 1 کے ساتھ multiply کرانے سے وہ نمبر سارے سارا y رہ جائے گا لیکن جو 0 ہے یہ بڑا ظالم ہے یہ جس کے ساتھ ہی multiply ہوتا ہے ان سب کو اپنے جیسے کر لیتا ہے یہ سارا ہو جائے گا 0 x minus 1 over 4 اب اس میں دیکھیں x کو ہم نے positive رکھنا ہوتا جو variable ہوتا ہے اس والی value کا مدل لے جائیں گے یہ positive 1 over 4 ہو جائے گا x equal to 1 over 4 ایسے رہنے دیں تو بھی ٹھیک ہے یہ x equal to 1 over 4 یہ اس والے part کا answer آگیا اب جو question number 3 ہے اس میں یہ ہر ایک part میں مختلف قسم کی situation دیں ہوئی ہیں تو ہم نے مختلف قسم کے formula بھی سیکھے ہوئے تو ہم نے ان formula کو mind میں رکھتے ہوئے یہ پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے کہ formula اس میں کیا آگیا لیکن جب ایک دفعہ ہم اس کو solve کر جائے گے تو پھر ہمارے لئے یہ مشکل نہیں ہوگا تو ان کو بھی solve کر نے یہ بھی اس میں یاد رکھیں کہ کچھ question ایسے آتے ہیں کہ ان کو مختلف methods سے solve کر سکتے ہیں تو اس میں یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ ایک teacher نے فلاں method سے کروایا تھا تو دوسرا دیجر کس اور method سے کروا رہا ہے اس میں کیا کیا answer ہیں اور یہ بھی ایک آسان ہے اور ایک ٹھوڑا سا length ہوجاتا ہے لیکن آپ نے پرشان نہیں ہو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو جتنا آسان ہو سکے سمجھانے کی کوشش کروں گا اس کا بیٹا فرس پارٹ ہے فرس پارٹ میں یہ slope slope اور intercept جو فارم دی ہوتی ہے وہ ہے y equal to mx plus c اب اس میں m اور c کی value put کر دیں گے ہمارے پاس ایک question آجے گی اب آگیا y یہ یاد رکھیں یہ rule ہے y intercept کو c بولتے ہے اس question کے c y intercept ہوتا ہے یہ نہیں ہے اس کو اچھن جگہ پہ minus 3 ہے تو ہم یہ پہ ڈیٹ بھی minus 3 لکھتے تھے یعنی plus اندر جو بھی sign ہوتا ہے وہ ہی sign رہی جاتا ہے لیکن چلو ایک دفعہ ہم ایسے رکھ لیتے ہیں تو یہ y equal to 2 x plus minus minus اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ساری equation کو ایک طرف ہی لکھنا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے جو پہلی ہوتی ہے اس کو positive رکھنا ہوتا ہے اس لئے اس کو ادھر لے جیں گے تو نیکٹر ہو جائے گا اس لئے اس کو positive رکھنے کے لئے ہم اس والی value کو ادھر لے گئیں ایسے دیکھیں 2 x minus اچھا اس کو ترتیب سے کہا لیتے ہیں پہل x والی value یہ plus y ہے ادھر آکے minus y اور یہ minus 3 آگیا آگیا اور اس طرف کیا بچ گیا اس طرف صرف 0 رہ گیا یعنی یہ equation equal to 0 تو اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ ساری equation equal to 0 گئے اور یہ ساری value equal to 0 یعنی ہم یہ ساری value left side پہ لکھ دیا اور 0 کو رائٹ side پہ لکھ دیا میں اسے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا حام سر آگیا اب اس والے part میں ایک point دیا ہو ہے اور slope دیا ہو ہے تو جب ایک point slope کا کون سا formula formula ہے یہ formula point slope form ہوتی ہے y minus y 1 یہ formula جو میں بتایا تھا کہ سب سے زیادہ دفعہ جو اس exercise میں use ہوتا ہے وہ یہ والا ہے اس والے formula میں value replace کریں گے اس والے سے solve ہوگا اب اس میں دیکھیں کہ یہ x1 ہے یہ y 1 y minus y 1 7 اور minus 5 یہ اب اس میں کیا کریں گے پہلے یہ 4 اندر multiply ہو جائے گا 4 کو x multiply کیا 4 x اچھا یہ plus minus یعنی کہ plus 5 اور 4 جب 5 سے multiply ہوگا تو 20 اور اس minus کو plus کر دیا میں ایک سائن بھی تین کر دیا ساتھ 4 کو multiply لائے بکروا بھی ہے اب ان کو ہم نے x کیونکہ فرس والی value اس میں x ہے اس کو positive رکھنا ہے باقی اس کو positive رکھنے کے لیے ہم ساری value کو اس طرف لیں گے تاکہ یہ positive رہے 4 x یہ plus y ہے یہ plus 20 پہلے یہ ہے اور یہ minus 7 بھی پہ پہ 7 خالی نہیں چھوڑنا ماں 0 لگانا ہوتا ہے اب اس میں دیکھیں یہ value جو مزید solve ہو سکتی ہیں 4 x minus y یہ same sign plus ہو گئے 27 plus 27 تو اس میں دیکھیں کہ یہ ساری value equal to 0 ہے تو چاہے یہ پہ equal to 0 لکھ لیں یا ایسے کر کہ equal to 0 لکھ لیں یہ ایک ہی بات ہے تو یہ اس کا answer آ گیا اس والے part میں ایک slope دیا ہو ہے اور point دیا ہو ہے تو point slope کا formula ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے اب اس میں دیکھیں ان کی value x1 اور y1 y minus y1 کی جگرہ پہلے جگہ minus 5 اور slope کی value 0 اور زیرو سب کو زیرو کر دے گا ملٹی اپلائے میں اور یہ ہی اس کی اگر مزید تو اس میں ایک سو بیسی ختم ہو گیا تو یہ اس کی equation بن گئی next flip part میں point دیا ہو ہے اور slope کے آگے لکھا ہوا undefine تو undefine کو ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کو لکھ سکتے ہیں one over zero یعنی کہ جب بھی angle کی value one over zero ہوتی ہے تو اس کو ہم undefine لکھتے ہیں تو جب بھی undefine کی بات آئے گی تو وہاں بھی ہم نے one over zero لکھنا ہے اب یہ point اور slope کا جو فارمولا وہ ہم لکھیں گے اب اس value value replace کر دیں کہ y minus y one ہے m کی value رکھیں گے one by zero x one کی ہے ہمارا minus two اب اس میں یہ zero اس طرف divide ہو رہا اس طرف جا کے multiply ہو جائے گا اور یہ one جب ان سے multiply ہو گا تو یہ exit آ جائیں گے یہ minus is minus کو plus کر دے گا plus two equal to zero ایسے رہنے دیں گے تو بھی ٹھیک ہے ایسے x plus two یہ بھی zero یا اس کو ایسے رہ دیں equal to zero ایک ہی بات ہے اس والے جو question کو ہم دو طرح سے solve کر سکتے ہیں لیکن بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کو solve کرنے کا تھوڑا سا style بدل جاتا ہے جب بھی دو point دی ہوں تو دو point سے جب بھی ان کی question ڈرا کرنی ہوں تو سب سے پہلے ہمیں اس کی سلوپ ہے یہ الگ سے نکال لیں تو جب slope کی value آجے گی تو یہ فارمولا ایک طرح ہی ہے تو ہم slope کی value put کر کر تو ہم اس کی occasion بنا لیں گے تو پہلے جب دو point سے slope معلوم کرنا ہوتا ہے تو slope کے لئے x1 y1 x2 y2 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 میں سے minus کریں گے y1 x2 x2 میں سے minus کریں گے x1 یہ same sign نہ plus ہو گئے اور بڑی نمبر کا sign یہ minus 6 کو plus کر دے گا یہ plus 6 بن جائے گا تو 2 plus 6 جائے ایک دفعہ step کے ساتھ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں تو minus 5 by 8 تو یہ slope کی value آگی اب ہم نے اس کی جو questions ہے وہ لکھ لینی ہے اب دیکھیں یہاں پہ آکے جو confusion ہوتی ہے بچوں کو وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک point اس کا slope ہے وہ تو clear ہوگی ہے اب اس میں x1 اور y1 کس کو کہنا ہے اس کو لینے ہے یا اس کو لینے ہے یہ بار یار رکھیں آپ جس کو مرضی لے لیں چاہی اس کو x1 y1 کر لیں چاہی اس کو کر لیں ایک ہی point لینا ہے دونوں point یہاں پہ use ہوتا ہے یہاں پہ ایک point use ہوتا ہے تو کون سا point use کرنا ہے جون سا مرضی لے لے answer same آتا ہے یہ آپ نے سوچنا نہیں تو میں اس میں سے یہ پہلا point لے لیتا ہوں تو اس میں دیکھیں یہ اس میں کیا ہو جائے گا y1 x1 y1 y1 کیا ہے ہمارا یہ equal to m مارے پاس کیا تھا minus 5 by 8 x minus x1 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 ہے ہمارا minus 6 تو یہ میں نے دونوں میں سے 1 point use کیا یہ والا ٹھیک ہے اب اس میں 8 ڈوائی ہو رہا ہے 8 into y minus 1 اور اس میں پہلے سٹیم میں ہم یہ بریکٹ اس کی ختم کر لیتے x یہ مائنس ہو گیا مائنس مل کے پلاس ہو جائیں گے 8 کو multiply کیا 8 y minus 8 1 8 یہ 5 multiply 7 7 minus بھی ہے تو باہر minus ہو اندر کے sine بھی کیا ہوتا جائیں گے minus 5 x minus 5 6 سے multiply 5 6 30 اب اس میں دیکھیں کہ x کی value ہے وہ positive رکھنی ہوتی ہے اس کو ہم لے جائیں گے ادھر یہ negative ہے نا اس کو positive کرنے کے لئے 5 x اور یہ plus 8 y پہلے یہ minus 8 بھی پہلے یہ minus 30 ہے پہلے 30 ہو جائے گا یہ ساری value ادھر چلی گئی ہیں تو ادھر کیا رہا گیا 0 اب ان کو solve کر لیتے ہیں یہ پہلی 2 value as it is آگی یہ different sign ہے تو minus ہو گئے اور بڑے نمبر کا sign تو یہ بیٹا اس کی location بن چکی ہے یہ 6 part ہے یہ بھی اس میں دو point دی ہوئے تو دو point کا جو method ہے جو ہم نے اس last question میں use کیا وہ ہی ہے پہلے ان دو points کی help سے ہم اس slow find کر لیں گے پھر اس میں point slow formula ہوتا نا وہ لکھ کے ہم اس 4 minus into اور x ہے ہمارا 8 minus کرنا اس میں سے 8 x 2 میں سے x 1 minus کرنا ہے اب ان کو solve کر لیں یہ 4 اور یہ minus اور minus ملکے پلاس ہو گیا 6 میں سے 2 minus کی اور 8 میں سے 2 minus کی 6 تو اس کو جب ہم نے solve کیا تو یہ مارے پاس آجے گا 8 over 6 تو یہ same table سے کیونکہ cut ہو رہے ہیں 2 کے table سے 2 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 2 3 4 5 5 6 4 4 4 4 4 4 4 8 32 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 6 4 5 7 7 7 8 8 9 9 4 5 5 4 5 5 6 5 5 6 6 6 7 5 5 4 5 6 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 7 6 7 8 7 8 9 7 8 8 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 پیسے کر کے ایکس انٹرسپٹ میں ایکس کی ویلیو یہ ہوتی ہے اور وای کی ویلیو زیرو ہوتی ہے ایک پوائنٹ یہ اور وای انٹرسپٹ میں یہ والی وای کی ویلیو ہوتی ہے اس میں ایکس کی ویلیو زیرو ہوتی ہے اس والے کو ہم دوسرا میتھر جو بھی ہم نے لاس پرچن میں کیا تھا کہ جب دو پوائنٹ دیئے ہوں دو پوائنٹ دیئے ہوں تو اس کے اس اس والے فارمولی سے بھی ہم ان کو سال کر سکتے ہیں اور میتھر ہم نے کیا یوز کیا تھا تھے اس میں ہم نے یہ والا میتھر یوز کیا تھا کہ دو پوائنٹ جب دی ہوں تو پہلے ہم ان کا سلوپ نکال لیتے ہیں جب سلوپ نکل لائے گا تو یہ والا فارمول ہے ان دونوں میں سے کسی ایک والے پوائنٹ کو ہم اس فارمولے کے اندر یوز کرتے ہوئے ہم اس سے سالو کریں گے تو پھر بھی مارا آنسر وہی آئے گا جو یہاں پہ آیا ہے تو وہ بھی آپ کر کے دیکھنا تو اگر آپ کو وہ بھی آسان لگے تو آپ اسے بھی کر سکتے ہیں تو یہ دوسرے میتھر سے میں نے سالو کر دیا ہے ایک ایک ایکس وان وائی وان ایکس ٹو وائی ٹو پہلے سلوپ فائنڈ کیا ٹھیک ہے نا پھر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک پوائنٹ لے لینا ہے میں نے اب یہاں پہ یہ والا پوائنٹ لے لیا اب اس میں جو پوائنٹ سلوپ فارمولا وہ لکھا ہے اب اس میں ایکس وان یا وائی وان ہے will وائی منس وای وان سلوپ الفائنگ پہ آجائے گا فائی اوپر سیکس اس مانس نیس منس XV اس مانس نیس سے مانس کو پلاس کر دیا 6 xgment ، iphاناً دäg totally ڈلب اثر مالٹیپلائی ہوگیا جس پہ ملٹیپلائی ہو گیا جس پہ ملٹیپلائی ہو بھی 5x اس م��ے نیس مانس کو پلاس کر دیا 6 x ملٹیپلائی ہو گیا طورت 30 بس میں یہ x پوسٹو تھا اندھر ہی بھی رہ گیا اب 6y کو یعنی کہ 6y کو ہم ادھر لے گئیں گے تو 6y پلاس کا تھا ادھر آئے گا تو مائنس کا ہو جائے گا پلاس 30 اس طرف رہا گیا یہ value value ادھر آگیا ادھر 0 رہا گیا اس کو ایسے لکھ دیں یہ ساری value equal to 0 کے ہے تو یہ دونوں صورتوں میں آنسر سیم آگیا جو انصار میتھر بیٹا سان لگ ہے دونوں میتھر ہی authentic میتھر ہیں تو اب دیکھیں کہ slope اس میں minus 1 ہے یہ slope کیا ہوتا ہے یہ small m کے ساتھ ہم لکھتے ہیں اور x intercept کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں x intercept کے اوپر یہ x کی value ہوتی ہے اور اس پہ y کی value 0 ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک point بن جاتا ہے ہم اس والا ایک point اور یہ slope ان دونوں کی help کے ساتھ ہم یہ والا formula لگا کے ہم اس کو easy solve کر لیں گے y minus y1 y1 کیا ہے یہ والا 0 m m اس کا minus 1 x minus x1 کیا ہے پہلے والی value 11 اس کو solve کر لیں یہ x minus 1 سے multiply تو minus x یہ minus 1 minus 1 پلاس ہو جائے گا 11 ماندہ 11 اب x کو positive کرنے کے لئے ادھر لے جائیں یہ پہلے ادھر تھا یہ پلاس 11 ہے یہ بھی ادھر جا کے minus 11 ہو جائے گا یہ کوٹو 0 اور یہ اس کا آنسر آ چکا ہے ویڈیو اچھی رکھے تو چالتے چالتے لائک کا بٹن بھی ضرور کیا کریں اور کمیٹ کر کے بھی بتایا کریں اس سے بھی ایک motivation ملتی ہے اب question number 4 اس میں ہے find equations of line in symmetric form when اس میں یہ ایک پوینٹ دیا ہوا ہے اور یہ ایک انگل دیا ہوا ہے ٹھیک ہے tangent theta equal to یہ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم کس طرح solve کر سکتے ہیں ان والے جو question اس والے کو میں دو method سے solve کروں گا دونوں method آپ نے جگہ پر ٹھیک ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس والے question میں کیونکہ جو symmetric form انہوں نے کہا ہوا ہے symmetric form کا یہ والا formula ہوتا ہے x minus x1 over cos theta equal to y minus y1 over sin theta تو آئیے ہم اس کو solve کرتے ہیں تو یہ میں نے formula لکھ لیا تو جو trigonometric ratios میں ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ جو tan theta ہوتا ہے یعنی جو tan ہوتا ہے کس کے ایکل ہوتا ہے tan ایکل ہوتا ہے sin over cos کے ایسے ہوتا ہے نا تو یہ equal to y رہ گیا اس والے میں ہم اس طرح بھی اس کو لکھتا ہوتا ہے کہ sin equal to 3 اور cos equal to 4 sin theta equal to 3 اور cos theta equal to 4 ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اس والے میں ایک point یہ دیا ہو ہے x1 یہ y1 اس میں آپ value replace کر دیں x minus x1 x1 کیا ہمارے پاس x1 ہمارے پاس یہ ہے minus 4 over cos theta cos theta کیا ہمارے پاس 4 ہے equal to y minus y1 یہ y1 ہے 2 over sin theta sin theta کی value ہمارے پاس ہے 3 اس کو solve کر لیں یہ minus اور یہ minus ملکے پاس ہو جائے گا over 4 اور y minus 2 over 3 اب یہ جو ہم اگر اس میں اثر سے کرتے ہیں تو جو book والاں نے ہمارے answer دیا ہوئے وہ اس سے تھوڑا سا differ کر رہے فرق میں آ رہے تو اس میں اثر سے کرتے ہیں تو یہ ہمارا answer آ چکا ہے ٹھیک ہے نا جو symmetric form میں ہم اگر جو دوسرا method ہے کہ ہم book کے مطابق اس کا answer لے کے ہیں وہ کیسے لے کے آتے ہیں اور یہ وہی میں آپ کو solve کر کے دکھاتا ہوں تو دوسرے والے method میں آپ دیکھیں 10 10 جو right triangle میں جو tangent ہوتا ہے کس کے equal ہوتا ہے یہ ہوتا ہے perpendicular over base کے جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 10 theta 3 over 4 ہے اس کا ملکہ کہ اس والی triangle کا جو perpendicular ہے وہ 3 ہے اور جو base ہے یہ 4 ہے اور یہ جو اس کا ہیپورٹینوس ہے یہ ہم نے معلوم کرنا ہے ہیپورٹینوس کیوں معلوم کرنا ہے کیونکہ ہمیں سائن اور کاؤس کی ویلیو بھی معلوم کرنی ہے تو اب اس میں دیکھیں کہ یہ والی ویلیو اس کی ہم نے معلوم کرنی ہے یہ اس کا ہیپورٹینوس تو اب اس میں جب کسی بھی right angle triangle میں دو سائیڈیں دیوں تیسری سائیڈ معلوم کرنی تو اس میں جو پیتھا گورس جو فارمولا وہ ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے پرپینڈکلس سکیر پلاس بیس سکیر اب یہ والی ویلیو معلوم کرنی ہے یہ اس ایسی اور اس میں پرپینڈکلس 3 ہے 3 سکیر اور بیس کیا ہے بیس مارا 4 ہے 4 سکیر یہ آتا جائے گا 3 کا سکیر 9 اور 4 کا 16 یہ 25 ہو گیا اب تو ہیپورٹیوز ایکول ٹو 25 کا سکیر 5 ہو گیا یعنی یہ ہماری ہوگی 5 اب دیکھیں ٹرگنومیٹک ریشوز میں جو سائن ثیٹا ہوتا ہے سائن ایکول ٹو کیا ہوتا ہے ہم نے یہ سمجھا ہوا نا سام پیپل ہے تو یہ پرپینڈکلر ہے اور یہ بیس ہے اور یہ ہیپورٹیوز ہے یعنی کہ سم پیپل ہے تو یہ پرپینڈکلر آور ہیپورٹیوز پرپینڈکلر ہمارا تھری ہے اور ہیپورٹیوز ہمارا فائیو ہے یہ سائن کی ویلی ہوگی اور کاؤز کی ویلی کیا ہوتی ہے سام پیپل ہیو کرلی برون ہیر یہ والا اس کا منطر سا یاد یہ ہوگیا اب اسی والی فارمولے میں ہم یہ والی کاؤز اور سائن کی ویلی پوٹ کر دیں گے اسی والے فارمولے میں تو وہی والا آنصر آجے کا جو بک کے پیچھے دیا ہو ہے اب اس میں جو ایکس وان ہے وہ تو یہ ہے مائنس ٹو اب اس میں دیکھیں کہ ایکس مائنس ایکس جگہ پہ جگہ مائنس فور اور کاؤز ثیٹا کی ویلی کیا ہے فور آور فائی ایکل ٹو وائ مائنس وائ وان وائ کیا ہمارا ٹو ہے اور سائن ثیٹا کی ویلی ہے یہ ہم نے بھی معلوم کی ہے تھری آور فائی بس باقی کو آچ چک ہے اس بریکٹ کو پہ 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 آنس دی 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 اس میں 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 مائنس پلس کھا دیا یہ بک کے مطابق آنس آ چکا ہے لیکن اگر ہم گوھر کریں جو فریکشن کی فریکشن ہوتی ہے جیسے اس کی فریکشن میں بھی فائی ہے یہ فریکشن کی فریکشن ہے یہ فائی ہے یہ اوپر ملٹیپلائے ہو جائے گا اس کی فریکشن بھی فریکشن فائی ہے اس کے ساب ملٹیپلائے ہو جائے گا تو دونوں طرف فائی ہو یا ایسے کہ لیں کہ اس فائی کو اس طرف لاغ دوائی کر دیں گے فائی سے فائی کٹ جائے گا تو آنس یہ آتا ہے پھر بھی لیکن بک والوں نے کوئی اس فارم میں دی ہے تو اس فارم میں بھی لانے کے لئے میں کو سوال کر لیا مشکل لیا بھر اس میں پھر ویلیو ملوم کرنی ہے پھر جب تینوں ویلیو آجیں گی تو سائن بھی آجائے گا کاؤز بھی آجائے گا فارمولے میں ویلیو خموشی ہے صرف اب اس میں یہ x1 یہ y1 x minus x1 کیا آجائے گا مارا 6 cos theta theta پہ یہ 30 آجائے گا cos اور theta پہ یہ دیکھ انہیں ویلیو دی ہوئی ہے 30 equal to y minus y1 y1 اس میں کیا یہ minus 6 6 minus 6 over sine theta پہ theta کی value آگی 30 ٹھیک ہو گیا اب یہ answer آجو گیا صرف ہم نے کیا کرنا ہے یہ bracket کو ختم کرنا ہے یہ minus minus کو پس کر دے گا باقی یہ ہمارا answer آگیا ہے یہ باقی تینوں as it is آگئی ہیں صرف یہ bed کھولے گی تو minus minus plus ہو گیا 6 تو نمبر 5 find the location of line in normal form اس میں normal form کا formula ہے وہ آپ نے mind میں رکھنا b equal to 5 ہے theta 120 ہے اور یہ بھی اس میں ایک part ہے اس میں جو سب سے easy method ہوگا کہ ہم پہلے theta کی value ملوم کر لیں گے بلکل اس میں direct value replace ہو نہیں ہے اور پہلے یہ is کی values میں یہ لگ ہیں تو normal lines normal forms کا formula کیا ہوتا ہے x cos theta plus y sin theta equal to p اس کو لکھتے ہیں اور اس کے اندر theta کی value replace کرتے ہیں x cos theta value 120 plus y sin theta value 120 equal to p p value 5 value ہے اب ہم نے calculator سے cos 120 اور sin 120 value ہم معلوم کر لیں x into cos 120 value minus 1 by 2 اس طرح جب ہم sin 120 value calculator سے معلوم کر یں 3 under root over 2 sin 120 1 d value ہے اب یہ ہے وہ ہی ہے میں سمپل multiply کیا باہر والے x کو 1 سے multiply x over 2 y کوئی سے کیا تو number پہلے لکھتے ہوتے ہیں اور y بعد میں یہ over 2 equal to 1 fraction پہلے باقی کیا باز گیا minus x plus 3 under root y اور 5 to the 10 اب اس میں بیسے تو آجو کا سرہ اس کو سیمپل فارم میں لکھنے کے لیے x پوسر ہونا چاہیے x کو سامنے لیں گے دوسری طرف اس طرف میں نیمک نیگٹیو کہنا اس طرح جا جائے گا plus x یہ بھی اس طرف جائے گا جب یہ ساری value ایک طرف ہی لے جانے ہوتی ہیں minus 3 under root y یہ 10 پہلے ادھر تھا equal to 0 ایسے رین دیں تو بھی ٹھیک ہے یا ڈریک بھی 0 لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے x minus 3 under root y plus 10 یہ ساری value کس equal 0 یا 0 ادھر لکھ لیں تو یہ آنسر آگیا اب پہلے پار میں 10 دی ہوئی ہے اور 10 theta equal to 1 ہے ہم نے theta کی value پٹ کرنی ہے تو 10 کو اس طرف لے جیں گے صرف theta کی value آجے گی تو 10 اس طرف 1 equal to 45 اس کا آنسر ہے theta equal to 45 تو theta کی value 45 degree آگی اب اس فارمولے میں اس value replace کر دیں گی x cos theta کی جگہ پہ 45 plus y sin theta کی جگہ پہ 45 equal to p یہ پہ degree 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 کا sign آپ لوگ نے لگا لینا ہے تو cos theta 45 sin theta 45 p value 10 ہے یہ 10 آج گا ٹھیک ہے اب cos 45 کی value اور sin 45 value یہ گرم trigonometric table پہ دیکھتی آنا same value ہوتی ہے وہاں پہ اس form میں دی ہوتی ہے calculator سے کہتے ہیں calculator حصصہ کر کے بھی شوک آ دیتا ہے تو میں ایسے کر کے یہ sign پہ بھی value ہوتی ہے cos پہ بھی value ہوتی ہے تو اس کو اس طرح سے کیسے لکھتے ہیں یہ میں نے پہلے بھی آپ کو جب یہ سمجھائی تھی وہاں پہ تھا لیکن یہاں پہ دباس سمجھاتا ہوں کوئی بھی value ایک دفعہ لکھی ہو نا اس کو ہم equal لکھ سکتے ہیں دو دفعہ under root کے ایسے کر بغیر square root کے value ہو یعنی بغیر جو simple value ہوتی ہے یا کوئی بھی hole number ہے اس کو ہم دو دفعہ square root کے اندر لکھ سا گھتے ہیں multiply کے sign کے ساتھ اس کو solve کریں گے تو اس کو solve کریں یہی بنتا ہے اس طرح یہ نیچے والی value کو ہم دو دفعہ ایسے کر لکھ لیں گے بغیر square root کے تھے اس کو دو دفعہ ایسے کر لکھ دیا یا ایک دفعہ لکھ اوپر square کر دیا تو value وہی ہوتی ہے square سے square root کر جاتا پور ہی بات ہے لیکن اس کو solve کرنے کے لئے اس طرح دو طرح سے لکھ لیتے ہیں اب دیکھیں یہ ایک دفعہ کے ساتھ ایک دفعہ والا کٹ گیا باقی اوپر one رہ گیا نیچے یہ رہ گیا اس طرح سے اس کو اس form میں لکھ دیتے ہیں اگر دیکھیں x over one over two under root plus y over اس کی value آتی ہے جو sine کی value دونوں کی سیم ہوتی ہے 45 پہ two under root equal to 10 اب ان کا نیچے سے جو square root ہے جس two square root کو ختم کرنے کے لئے ہم نے تمام two square root ملٹی پلائے کروا دینا ہے two under root کیوں ملٹی پلائے کرونا ہے کیوں دونوں کی fraction میں two square root اس لئے ہم نے اس سے کروا رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ملٹی پلائے کروا دیں گے اس کے ساتھ ہی ملٹی پلائے کروا دیں گے two under root کو اس کے ساتھ بھی ملٹی پلائے کروا دیں گے two under root کو اب اس میں دیکھیں کہ یہ two under root سے two root cut گیا اس کے ساتھ یہ cut گیا بھر دیکھیں x کو one سے ملٹی پلائے x y equal to 10 into two under root اب اس میں دیکھیں کہ x positive بھی اس ہی طرف لیں x plus y plus minus two under root equal to zero یہ value بھی ادھر آگی اس طرف zero پچ گیا تو یہ بیٹا اس کا answer آگیا اب جو اگلا ہمارا question ہے وہ ہے six ہے اس میں بھی چھے اس میں مختلف parts دیئے ہوئے تو یہ چھے parts کی سمجھے جو length ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس طرح ہم نے پہلے پانچ کی ہوئے ہیں اس میں جو تھرڈ ورہ تھا اس میں بھی کافی situation یں دیئی تھی اس طرح اس کے اندر بھی ہر parts کے اندر مختلف situation دیئی ہے اس کے مطابق ہم نے اس کی equation find نہیں ہے مشکل نہیں ہے کیونکہ steps زیادہ ہیں کہ اتفاہ کریں گے تو ہمارے مشکل لگے گا لیکن پیپر کے اندر کوئی ایک part ہی آیا ہوتی سارے سارے سمجھانے ہے وہ مشکل تو میرے لئے ہے نا آپ اس کو سمجھیں اور دیکھیں تو اس first part میں بتایا ہوا ہے کہ ایک line ہے جو in point سے گزر رہی ہے لیکن یہ line گزر رہی ہے in point سے وہ جس line ایک line ہے جس کے parallel ہے اس line کا slope یہ ہے یاد رکھیں جو line آپ میں parallel ہوتی ہیں کوئی بھی line جس روح کو بھی ہیں جتنا slope ایک line کا ہوتا ہے نا اتنا ہی slope parallel line کا slope ہے وہ same ہوتا ہے جو بھی ان کا ہے جو slope اس کا ہوگا وہ is equal ہوتا پیرل line کا slope ہے وہ equal ہوتا ہے تو لہذا جو slope اس کا ہے یہ point ہوگا تو اس کا بھی m ہے نا وہ y والا ہوگا minus five اب اس میں ایک point ہے اور ایک slope ہے تو اس والے اس کی جو ہمارے پاس form ہے اس کو ہم لکھیں گے y والی point slope form y والا formula ہم لکھیں گے جس four m کی value کے minus five x پھر x one کی value کے minus four اور یہ bracket close ہوگی اب ہم نے یہاں پہ دو کام کرنے ایک تو یہ جو brackets ہیں اندر والی minus ہوگی اسے لگائی ہیں یہ ہم ختم کریں گے y یہ minus اور یہ minus minus مل کے پلاس ہوگیا اور یہ بھی یہ کریں گے یہ minus ہوگی یہ minus مل کے plus ہوگیا اب 5 کو x سے multiply کیا 5x 5 کو 4 سے 20 اور plus minus minus اب x کو positive کرنے کے لیے x کو ادھر لے جائیں گے x ادھر جا کے positive کا x ہو جائے y پہلے ادھر ہے یہ plus 4 بھی ادھر یہ minus 20 ہو جائے گا تو یہ بھی plus 20 ہو جائے گا تو دیکھیں ان کو solve کر باقی answer آ چکا ہے 5x plus y same sign plus ہوگی 24 equal to 0 تو یہ بیٹا اس first part کا یہ answer آ چکا ہے اب second part میں ہم نے جو جو occasions کی ہم نے state line کی occasion معلوم کرنی ہے اس point اس line گزر رہی ہے لیکن یہ ایک ایسی line کے perpendicular ہے جس کا slope یہ تو یعنی یہ دونوں line جو اس کی line اور یہ جو line یہ دونوں same نہیں ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کے کیا ہے perpendicular اس کا ملکہ ہوا ہے کہ جب آپ اس میں perpendicular ہونا اس کا ملکہ کہ اگر slope اس کا آگیا یہ one number four ہے جو lines تو ہوتی ہیں parallel ان کے slope ایک دوسرے کے لیکن جو line ہوتی ہیں ایک دوسرے کے perpendicular یہ line ایک دوسرے کے perpendicular ہے اس میں ان دونوں کے slope ایک دوسرے کے same نہیں ہوتے بلکہ ان کے جو slope ہوتے ہیں جو بھی ایک line کا slope ہوگا دوسرہ slope اس کا negative اور ریسی پروکل ہوتے ہیں یہ دونوں دوسرے کے equal نہیں ہوتے بلکہ ایک کا slope بھی دیا ہو ایک slope دیا ہو نا تو دوسرے کا معلوم کرنا ہو پہلل میں دونوں کا slope معلوم کرنا ہو دوسرے کا slope وہی ہوتا ہے لیکن جو line ایک دوسرے کے perpendicular ہوتی ہیں ان کا slope ایک دوسرے کا negative ریسی پروکل ہوتا ہے negative بھی ہوتا اور ساتھ ہی ریسی پروکل بھی ہوتا ہے تو اب اس میں جو دوسری line اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا جو slope ہوگا ایک تو اس کے ساتھ negative sign اور دوسرا اس کا m کا ریسی پروکل m کا ریسی پروکل 1 over 4 ہے نا ایک دہا ہمیں step کے ساتھ بھی کرواتا ہوں 1 over 4 یہ minus fraction 1 over 4 یہ 1 تو یہ ہے نا اور m 1 کی value 1 over 4 ہے یہ fraction کی fraction ہے تو یہ fraction ہوتی ہے یہ اوپر آجاتا ہے ایسے کر کے یعنی جو line ایک line کا 1 over 4 ہے slope تو دوسری line کا minus 4 ہے ایک دوسر کے negative reciprocal ہیں اس کو ڈیکٹ کرے تو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں جیسے اس کا ایک تو sign change کرنا ہوتا ہے plus minus ہو گیا اور دوسر اس کا reciprocal کا 4 over 1 نیکی یہ ایک دوسر کے negative reciprocal بولتے ہیں اس line کا negative reciprocal یہ ہے اور اس کا جو negative reciprocal ہے وہ یہ ہے اس اس کا slope ہے جو دوسری line ہے اس کا slope یہ minus 4 ہے یہ m1 ہے اور یہ use m2 minus 4 اب دیکھیں یہاں پہ جو ہماری slope point کی equation ہے وہ ہم لکھیں گے اب اس میں x1 ی y1 y minus y1 equal to اس کا slope کیا ہے ہمارے پاس یہ slope لکھنا ہے وہ slope انہیں بتایا تھا اس کی help سے ہم نے اس کی perpendicular line کا slope معلوم کرنا ہوتا ہے تو اس کے line کا slope معلوم کیا ہوا گیا minus 4 x minus x1 5 solve کر لیتے y یہ minus ہو یہ minus plus 1 equal to 5x minus plus 20 0 تو یہ ان کی location بن چکی ہے next والے part میں y intercept دیا ہو ہے اور ایک slope دیا ہو ہے جس line draw کرنی ہے اس والے slope کے parallel ہے اگر parallel ہوں یعنی اس کا slope 1 by 2 ہے تو دوسری جو اس کے parallel line درا کرنی ہے اس کا slope بھی ہمارے پاس یعنی M1 م2 والے slope بھی یہی ہوگا یعنی اس میں parallel line میں دونوں slope equal ہوتے ہیں یہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا نا parallel line کے slope equal ہوتے ہیں لیکن یہ perpendicular ہوتے ہیں ان کے negative reciprocal ہوتے ہیں سائن بھی change کرنے ہوتے ہیں ساتھ اس کی اوپر نیٹی والی اوپر وائی intercept کو ہم کیا لکھتے ہیں y intercept ہم c بھی لکھتے ہیں c equal to 4 اب اس میں ہمارے پاس ایک slope intercept کی form ہے اس میں لکھیں گے y equal to mx plus c اب اس میں slope کی value بھی ہمارے پاس ہے اور y intercept کی value بھی ہمارے پاس ہے y equal to y intercept اس کا جو slope 1 by 2 x اور c value 4 ہے یہ y intercept کو 4 کرتے ہیں اب دیکھیں اس میں ایک تو اس کی یہ fraction کو ختم کرنے کے لئے ہم ساروں کو 2 سے multiply کروا دیں اس کو بھی 2 کے ساتھ multiply کروا دیں اس کو 1 by 2 x کو 2 سے multiply کروا دیں اور 4 کو بھی 2 سے multiply کروا دیں 2 سے multiply کیوں کیا ان کی fraction کو ختم کرنے کے لئے یہ 2 سے 2 کٹ ہو گیا باقی رہ گیا x یا plus 2 y ایک ساروں کو ایک طرف لے کیا ہونا ہے x ہم نے ان کو سیڈ پہ جانا ہوتا جہا پہ x positive vio x is to یعنی right side پہ positive تو y بھی آجے گا plus 2 y آج minus 2 y اور 4 2 8 اس طرف دوسری طرف equal کہ دوسری طرف کیا بچ گیا اگر ساری value ایک طرف آج تو دوسری طرف 0 بچ جاتا ہے چاہے ادھر لکھ لیں equal to 0 چاہے ادھر لکھ لیں equal 0 تو یہ بیٹا اس کا آنسر آ چکا ہے اس کو دوسرے طریقے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس وائی انڈر سیپس کی value کو ایسے لکھ لیں کہ وائی انڈر سیپس میں x 0 ہوتا ہے y 4 ہوتا ہے تو یہ اس میں اگر x 1 y 1 اور یہ اس کا سلوپ ہو گیا تو پھر ہم اس طرح کر کر گے تو پھر ہم اس میں دوسرا فارمولا بھی پلائے کر سکتے ہیں یہ والا پوائنٹ سلوپ ہم اس کو پوائنٹ کی شکل میں دے لیں اس طرح سے کر گے تو پھر بھی مارے پاس یہی آنسر آئے گا جو ہم نے ابھی معلوم کیا یہی آنسر آتا ہے اب جس میٹھر سے بھی کر لیں یہ دوسرے بیتھر سے میٹھر ہے اگر ہم وائی انٹرسپٹ کو ایسے لکھ دیں وائی انٹرسپٹ پہ وائی کی ویلی ہوتی ہے ایکس زیرو ہوتا ہے یہ پوائنٹ ہو گیا یہ اس کا سلوپ ہو گیا یہ فارمولا لکھا تو سلوپ کی ویلی وان بائی ٹو ہے ایکس کی ویلی یعنی ایکس مائنس ایکس وان زیرو ہے یہ مائنس میں تو ایکس میں سے زیرو مائنس کریں گے ایکس ہی بچے گا تو یہ دیکھیں یہ تو نیجے فریکشن میں تھا نا یہ اس طرف ڈوائی ہو رہا دوسری طرف جا یا پلاس ڈوائی ہو جا مائنس ڈوائی ہو گیا یا مائنس ڈوائی ہو گیا تو ایکس مائنس ڈوائی پلاس ایکول چاہے ادھر زیرو لکھ لیں چاہے ادھر زیرو لکھ لیں دونوں طریقوں سے دیکھا آپ نے آنسر سیم آرہ ہمارا اب اس میں ایکس اس کا صرف پوائنٹ دیا ہوا اس کا سلوپ نہیں دیا ہوا لیکن یہ بتا گیا کہ اس کا سلوپ ایک ایسی لائن کے پرپینڈرکلر ہے ایک ایسی لائن کے ساتھ انہوں نے لنک کیا ہے کہ اس لائن کے اس لائن اور وہ لائن پرپینڈرکلر ہے اور اس لائن کا سلوپ جو دیا ہو ہے وہ سلوپ انہوں نے دیا ہو ہے فور جو لائن ایک دوسرے کے پرپینڈرکلر ہوتی ہیں تو دوسری کا سلوپ کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے نیکٹو اور نیکٹو بھی ہوتے ہیں اس کو ایم وان کا نام دے دیں ایک دوسرے کے نیکٹو بھی ہوتے ساتھ ریسی پرپینڈرکل یعنی مائنس وان بائ ٹو ہو گا یعنی اس کا جو سلوپ ہو گا ہو گا مائنس وان بائ فور ایسے آپ ریٹ بھی کر سکتے ہیں جو لائن پرپینڈرکل ہوتی ہیں ان کا اس لائن کا سلوپ اس لائن کے ریس جو نیکٹو ریسی پرپینڈرکل میں پوائنٹ ہے اور ایک اس میں سلوپ ہے تو اس میں جو فارمولا ہم فارمولا پٹ کریں گے اب اس میں جو پوائنٹ سلوو فارمولا ہے اس کے اندر ویلی پٹ کی وائ مائنس وائ وان کیا زیرو سلوپ کیا مائنس وان بائ فور ایکس مائنس ایکس وان ایکس مائنس ایکس وان کیا ہمارے پاس مائنس ٹو اب اس وائنٹ کو ہم سلو کر لیں گے یہ فور اس طرف دوائیڈ ہو رہا اس طرف جا کے وائ سے ملٹی لائے گا یہ وائ میں سے 0 مائنس کریں گے صرف وائ بائ تا تو فور وائ سے ملٹی لائے ہو کے فور پاس ٹو اور یہ مائنس نے اس کا سائن بھی چینج کرنا ہے ایسے سمجھ لیں یہ پاس مائنس مائنس یہ مائنس یہ مائنس اور یہ مائنس تین مائنس ملکے یہ مائنس سے رہ جاتے ہیں ایسے کر کے ٹھیک نا مائنس ٹو اس کو درہ میں دیٹیل سے بھی کر دیتا مائنس اور ٹو طرح تو کوئی نہیں بچ جب ساری و住 چل جائے ہے یہ رہا گیا زیرو تو یہ ہماری اوکیشن اس کی فائنڈ ہو گئی اب جو پارٹ فائیو ہے اس میں جو ہم نے اوکیشن فائنڈ کرنی ہے وہ اس پوائنڈ کی فائنڈ کرنی ہے لیکن یہ جو لائن ہے جس لائن کے یہ پوائنڈ ہے وہ لائن ایک دوسری لائن کے پرپینڈگلر ہے اور وہ جو لائن ہے جو دوسری لائن ہے اس پوائنڈ سے گزر رہی ہے تو اس سے پہلے جو ہم نے کوئیشن کی ہے اس میں ہم نے پرپینڈوکللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تو پہلے ہم آئیے اس کا سلوپ معلوم کرتے ہیں کہ اس کا سلوپ ہے کیا تو یہ دیکھیں یہ فارمولا سلوپ کا معلوم کی ہے جب دو کوئنٹ دیئے ہوں تو یہ y2-y1 اور x2-x1 تو مائنس 2 سے 0 مائنس 2 اور ان کو مائنس کیا تو مائنس 2 مائنس 2 کو مائنس 2 سے ڈوائیڈ کریں گے تو کیا آ جائے گا 1 اس کا سلوپ آ گیا 1 اب جو دوسری ماری ایکویشن ہے یہ جو دوسری ہے اس کا سلوپ کیا ہوگا اس کا نیکٹو ریسی پروکل یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں اس کو ہم ایسا بھی لی سکتے ہیں سلوپ اس کا ہوتا ہے سلوپ اس نیکٹو ریسی پروکل تو یہاں اس کو مائنس 1 اور m جو بھی اس کا ہے مائنس لکھ کے 1 اور جو بھی اس کا سلوپ آیا 1 1 کو 1 سے ڈوائیڈ کریں گے 1 ہی آ جائے گا لیکن مائنس 7 رہ جائے گا یعنی دوسری ماری ایکویشن کا جو سلوپ ہے جو m2 ہے وہ مائنس 1 ہے اس کا سلوپ آ گیا مائنس 1 اب یہ پوائنٹ ہے اور یہ سلوپ ہے ان دونوں کے مدد سے ہم اس کی ایکویشن معلوم کرتے ہیں تو یہ اس کا جو پوائنٹ سلوپ فارمولا لکھ لیا اب اس میں y مائنس y1 یہ y1 ہے سلوپ کا ہے اس کا مائنس 1 یعنی اس کوئیشن کا اور اس کا سلوپ آپ اس میں ایکویشن نہیں ہے بلکہ اس کا جو بھی سلوپ آیا ہے وہ اس کا نیکٹو ریسی پروکل کیا تو اس کا سلوپ آ جاتا ہے تو x مائنس x1 کیا ہے مائنس 1 y مائنس 4 مائنس 1 پہلے اس برک کو سلوپ کرتے ہیں یہ مائنس 1 یہ مائنس 1 کے پلاس ہو گیا اب دیکھیں اس میں y مائنس 4 یہ مائنس 1 کے سائن چینج کر دے گا کوئی 1 سے ملٹی پیائے ہوئے گا تو وہی ہو جائے گا لیکن نیکٹو کے وجہ سے ان کے سائن چینج ہو جائے گی 1 1 دا 1 اب x کو پوزٹوپ کرنے کے لیے x کو اتر لیں یہ مائنس x ہے درہا کے پلاس x ہو گیا پلاس y یہ مائنس 4 اور یہ مائنس 1 ادرہا کے پلاس 1 ہو جائے گا اس طرح ساری ویلی ادھو چلے گی تو یہاں پہ 0 رہا گیا یہ پلاس 1 تھا x پلاس y تو یہ ڈیفرنٹ سائن ہے تو مائنس ہو گئے اور بڑے نمبر کا سائن تو یہ اس کی اوکیشن معلوم ہو چکی ہے اب اس والے کوئیٹر میں یہ ایک پوائنٹ دیا ہوا ہے اس کی ہم نے جو لائن اف ایجوکیشن جو ہے وہ فائنڈ کرنی ہے لیکن اس کی اوکیشن کے لئے ہمیں اس کا سلوپ بھی چاہیے ہوتا ہے تو سلوپ ہم اس کے یہ اس کے دو پوائنٹ دیوں ان دو پوائنٹ کی ہیلپ سے ہم اس کا سلوپ معلوم کریں گے جو سلوپ اس کا آئے گا کیونکہ یہ پیرلل ہے پیرلل میں کیا ہوتا ہے پیرلل میں سلوپ ایکل ہوتے ہیں جو سلوپ اس کا آئے گا وہی سلوپ اس کا ہوگا پرپینڈوگلر میں اگر پرپینڈوگلر ہوتا ہے پھر تو نہ ہونا تھا ہم لکھے سلوپ کے فارمولے سے ہم اس کا سلوپ معلوم کر لیتے ہیں تو ان دو پرائنس کے حال سے یہ فارمولا y2 minus y1 x2 minus x1 اگر اس ٹائم میں یہ 6 میں سے 2 minus کیا 4 آگیا اس minus نے اس minus کو پلس کر دیا تو 3 plus 5 ہو گیا 4 as it is 3 plus 5 ہو گیا 4 اور 8 4 کے ٹیبل سے کٹ ہو گیا 4 1 دا 4 2 دا تو یہ اس کا آگیا سلوپ 1 by 2 ہم یہاں پر لکھیں گے کیونکہ because both lines are parallel so ایسے لکھ دیں گے m1 equal to m2 1 by 2 یہاں پر یہ statement آپ لکھ بھی سکتے ہیں because both lines are parallel so both سلوپ are equal تو یہ value replace کر دیں گے y minus y1 گیا y1 اس کا minus 4 ہے slope کیا 1 by 2 x1 کیا 6 پھر اس time میں یہ minus کو solve کر لیں یہ minus x minus کو پلس کر دے گا اور یہ اگلے اس time میں کیا کریں گے کہ یہ جو 2 اس طرح divide ہو رہا ہے دوسری طرح جا کے یہ multiply ہو جائے گا اس طرح ہو رہا گیا x minus 6 اب 2 کو multiply کر دیں 2 کو اندر 2y plus 2 for the 8 equal to x minus 6 اب یہ کہا کہ x positive ہے x ادھر ہی دے گا ساری value کو x positive کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے x یہ plus 2y ادھر آکے minus 2y ہو گیا یہ minus 6 پہلے ادھر ہے یہ plus 8 ادھر آکے minus 8 ہو جائے گا ساری value ایک طرف ہو جائیں تو دوسری طرف equal کے 0 رہ جاتا ہے آپ دیکھیں یہ دونوں تو as z آ جائیں گے x minus 2y یہ دونوں کے same sign ہے تو یہ کیا ہو جائیں گے یہ دونوں plus ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے 14 اور answer کے ساتھ sign بڑے نمبر کا تو چاہے 0 کو اس طرف equal to 0 کر دیں چاہے 0 کو اس طرف equal لکھ دیں چاہے 0 کو اس طرف کر کے لکھ دیں تو یہ اس کی equation find ہو چکی ہے اس question میں ہے find equation of the line through اس point کے through وہ line گزر ہی ہے اس کی ہم نے equation find کرنی ہے اس line کے slope کے لئے انہوں نے ہمیں دیا hint کہ parallel to the line this جس line کی یہ equation دی ہوئی ہے جو اس کا slope ہوگا اس کے اس line کے وہ line parallel ہے تو parallel کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو slope اس line کا ہوگا وہی slope اس کا ہوگا parallel میں slope equal ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے solve کرتے ہیں اور اس میں slope کیسے find کرتے ہیں تو اب اس میں یہ تو point ہو گیا اس کی جو line ہے وہ اس line کے parallel ہے اس کا slope find کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ m equal to minus a over b یہ فارمولہ ہماری exercise کے جو examples ہے نا اس کے بیج میں بھی دیا ہوا ہے تو اس میں اب a کیا ہے b کیا ہے اب اس میں جو x کا کوئفشینٹ ہے نا جی جو x کا کوئفشینٹ ہے وہ a ہے یہ a ہے اور جو y کا کوئفشینٹ ہے وہ b ہے اب اس میں جے گا یہ minus فارمولے کا یہ ہے minus x کا کوئفشینٹ کیا 4 اور y کا کوئفشینٹ کیا ہے so both slopes are equal so both slopes are equal تو جو slope اسی کے ہے وہی slope اس وحی line کا ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں بھی ہم اس کی جو equations کی فارم میں وہ لکھتے ہیں تو اب اس کے اندر values put کر لیتے ہیں یہ x1 ہے یہ y1 ہے y minus y1 یہ ہو گیا m کی ہے 4 by 3 x minus x1 کی ہے یہ 3 اور سب سے پہلے یہ 3 یہ دوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جا کے ملٹیپلائے ہو جائے گا 3 into y minus 7 اور یہ 4 ان کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا 4 x minus 4 3 ڈھر ٹویل اور ان کو بھی ملٹیپلائے کروا دیں اندر پہلے 3 y minus 21 equal to 4 x minus 12 اب x اس میں پوزٹو ہی ہے تو اب x ادھر ہی رہے گا اب دوسری value کو ہم ادھر سے ادھر لیں گے 4 x یہ plus 3 y ادھر آکے minus 3 y یہ minus 12 پہلے ہی رہے اور یہ minus 21 ادھر آگیا plus 21 ہو جائے گا اس طرف رہا گیا 0 یہ ساری value equal to 0 گئے اب دیکھیں اس میں یہ 4 x minus 3 y یہ different sign ہو تو minus ہو گیا تو یہ رہا گیا plus 9 equal to 0 تو یہ بیٹا اس کا اس کی وکریشن آگئی 0 چاہے left side پہ لکھ لیں equal to 0 اور چاہے right side پہ اسی کو لکھ کر right side پہ بھی لکھ سکتے ہیں equal to 0 اب اس میں جو question number 8 ہے یہ ہے تو بالکل question number 7 کا جیسا ہی ہے لیکن اس میں جو 7 میں تھی وہ دونوں جو لائنز تھی وہ parallel تھی لیکن اس میں جو دونوں لائنز ہیں یہ پرپینڈکولر ہیں تو پرپینڈکولر میں سلوپ کا ڈیفرنس ہوتا ہے پرپینڈکولر میں سلوپ ایکل ہوتا ہے لیکن پرپینڈکولر میں جو سلوپ ہوتا ہے وہ دوسری لائنز کے کیا ہوتا ہے نیکٹو ڈیسی پروکل آئیے پہلے اس کا جو سلوپ ہے وہ find کرتے ہیں پھر اس ہی کی helps کے ہم اس کا سلوپ find کرتے ہیں پھر اس کی equation بناتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ پرپینڈکولر کی لائنز پرپینڈکولر ہے اس لائنز کے اب سب سے پہلے ہم اس کا سلوپ جو ہے وہ find کرتے ہیں سلوپ کا فارمول ہوتا ہے minus a over b اب a کیا ہوتا ہے a ہوتا ہے x کا coefficient یہ minus فارمولے کا x کا coefficient 1 ہے اور b کا جو coefficient ہے وہ ہوتا ہے b y کا coefficient b ہوتا ہے تو یہ y کا coefficient کیا minus 2 اب دیکھیں یہ minus ہو یہ minus مل کے plus ہو جائیں گے باقی رہ گا one by two یہ one by two سلوپ اس کا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں m اب جو اس کا سلوپ ہے اس کا سلوپ اور اس کا سلوپ آپس میں equal نہیں ہیں اس کے سلوپ کو ہم نام دے دیتے ہیں m2 یہ m1 ہے جو m2 ہوتا ہے یہ کیونکہ پرپینڈوکل ہے پرپینڈوکل ہے جو ہوتا ہے اس کا سلوپ وہ ہوتا ہے اس کا نیکٹو اور دوسرا اس کا ریسی پروکل کا ادھن ہے یعنی 2 اوپر 1 نیچے ایسے ایسے ڈریکٹ ہی چیئے کر دیں آپ اس کو اگر پرپینڈوکل ہوں تو ایک لائن کا سلوپ دوسرے کے کیا ہوتا ہے نیکٹو ریسی پروکل ایک تو نیکٹو کا سائن دوسرا جو بھی اس کا سائن تھا اس کو ریسی پروکل کر دیں 2 اوپر 1 نیچے اس کو لکھتے ہیں میٹ کر کے مائنس 2 اس کا سلوپ آیا لائن کا مائنس 2 اب ہم اس کو فارمولے کے دن کی ویلیو ریپلیس کرتے ہیں تو اب اس فالی لائن کا ہم جو سلوپ ہے فائنڈ کر چکے ہیں اب اس کے اندر اس کی ویلیو ریپلیس کرتے ہیں وائی مائنس وائی وان کیا یہ سلوپ مائنس 2 ایکس مائنس ایکس وان ایکس وان میں مائنس 2 تو اب ساب سے پہر ہم اس کی بریکٹس کو سلوپ کرتے ہیں بائی مائنس ہو تو اندر کا سائنڈ چینج ہوگیتا ہے مائنس 2 ایکس یہ بھی بائی مائنس ہو تو اندر کا سائنڈ چینج ہو گیا اس بریکٹ کو اندر اس کی والی کو اندر ملٹیپلائے کر لیں گے. y پلاس 1 مانس 2 کو x سے ملٹیپلائے ہو تو مانس 2x مانس پلاس مانس مانس 2 توہ 4 تب اس میں دیکھیں کہ x کی ویلیو کو ہم نے پوزٹیف کرنا ہوتا ہے تو یہ نیکٹو ہے تو پوزٹیف کرنے کے لیے اگر تو سائن پوزٹیف ہو پھر تو ٹھیک ہے اگر سائن پوزٹیف نہ ہو نیکٹو ہو تو پھر اس کی سائیڈ چینج کر دینی ہوتی ہے اب یہ نیکٹو مانس 2x ہے اس کو پوزٹیف کرنے کے لیے اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے یعنی ایکل کے پار لے جائیں گے اس طرف اس طرف جا کے 2x ہو گیا یہ پلاس y یہ پلاس 1 پہلے ہی ہے اور یہ مانس 4 اس طرف جا کے پلاس 4 ہو جائے گا ایکل کے اس طرف کوئی ویلیو نہیں رہ گی تو یہاں لے دیں گے 0 تب ان کو ہم سوال کر لیں اس دو کو سوال کریں کہ باقی آنسر آ چکا ہے سیم سائن ہے پلاس ہو گے ایکل ٹو زیرو تو یہ بیٹا اس کی ایکریشن بن چکی ہے اب کوئیچن نمبر جو نائن ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ فائنڈ ایکریشن آف پرپینڈگل بائی سیکٹر یہ پرپینڈگل بائی سیکٹر کس کا ہے آف لائن سیگمنٹ دس یعنی یہ ایک لائن ہے ایسے کر کے اس کا پرپینڈگل بائی سیکٹر ان کا پہلے میڈ پوائنٹ کالنا ہے پہلے ایسے سمجھے کہ یہ ایک زیرو ان سکس ہے اور دوسری سائیڈ اس کی جو ہے نا وہ ٹو اینڈ مائنس ٹو ہے ان کا پہلے میڈ پوائنٹ کالنا ہے ٹھیک ہے نا ان دونوں کا میڈ پوائنٹ اس میڈ پوائنٹ سے یہاں پہ جو لائن بنے گی نا اس کی امنی اوکریشن بنانی ہے تو اس کی اوکریشن بنانے کے لیے اس کے جو میڈ پوائنٹ کے جو پوائنٹ ہوں گے وہ تو اس کے پوائنٹ بن جائیں گے جو سلوپ اس کا ہوگا نا ان دونوں پوائنٹ کی حلپ سے ہم سلوپ معلوم کریں گے جو اس کا سلوپ ہوگا تو پرپینڈر کو سائیڈ کا جو سلوپ ہوگا وہ اس کا نیگٹو ریسی پروکل ہوگا ٹھیک ہے نا جو بھی اس کا سلوپ ہوگا وہ اس کا نیگٹو ریسی پروکل ہوگا وہ اس کا سلوپ آجے گا پر اس سلوپ سے اور اس کے میڈ پوائنٹ کے جو پوائنٹس ہوں گے ان پوائنٹ سے ہم اس کی اوکریشن فارمولے میں پٹ کر کے معلوم کر لیں گے تو ان کا میٹ پوائنٹ معلوم کرنے کے لیے یہ میٹ پوائنٹ کا فارمولہ ہوتا ہے X میں X کو پلاس کرنا ہوتا ہے Y میں Y کو پلاس کر کے ان دونوں کو لگ 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 2 سے ڈوائیڈ کرنا ہے یعنی X1 پلاس X2 over 2 پھر کاما لگا کے Y1 پلاس Y2 over 2 اب اس میں X کو X میں پلاس کیا یعنی 0 پلاس 6 پھر اب اس میں Y میں Y کو پلاس کریں گے اب 6 پلاس کرنے سائن چاہیے نہیں ہوتے جو بھی سائن ہوتے ہیں وہی سائن رہا جاتے ہیں اب اس میں دیکھیں 2 پلاس 0 2 ہی آجاتا ہے 2 کو 2 سے ڈوائیڈ کریں گے تو 1 اسے 6 میں سے 2 مائنس کریں 4 کو 2 سے ڈوائیڈ کریں گے تو 2 آجے گا تو یہ ہمارا پوائنٹ آگا ہے اس کے جو elements ہیں 1 and 2 یہ میڈ پوائنٹ ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کا سلوپ ملوم کر لینا ہے ٹھیک ہے نا تو سلوپ ملوم کرتے ہیں اب تو یہ سلوپ کا فارمولا اب اس دونوں سے X2 minus X1 Y میں سے Y minus کرنا ہے Y2 minus Y1 over X2 minus X1 دونوں کے سیم سائن ہے پلاس ہوگے بڑے نمبر کا سائن اس طرح 2 میں سے 0 minus کریں گے 2 plus minus minus 8 کو 2 سے ڈوائیڈ کریں گے تو 4 اب اس لائن کا نیچے والی لائن کا جو سلوپ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے minus 4 اب اس کے جو پرپینڈکل لائن ہے اس کا سلوپ کیا ہوگا اس کا سلوپ ہوگا اس کا نیگٹو ریسی پروکل اس کو نام دیتے ہیں اس کے سلوپ کو M2 کا نام دیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لئے صرف M2 کا جو سلوپ ہوگا وہ نیگٹو یہ نیگٹو فارمول لے گا اور اس کا ریسی پروکل ریسی پروکل نہیں اس کی ویلیو کو الٹا جانا ہے نیچے والی ویلیو اوپر اوپر والی ویلیو نیچے اور سائنن کا ساتھ رہے گا اب دیکھیں ایک منس ہی ہے ایک منس ہی ہے تو پلاس ون بائی فور اب اس لائن کا جو ریسی پروکل جو آگیا اس کا سلوپ آگیا ون بائی فور ون فور اس کا سلوپ ہے اور یہ اس کے پوائنٹ ہے اس پوائنٹ اور سلوپ کی مدد سے ہم اس کی ایکویشن فائنڈ کر لیں گے تو اب دیکھیں اس کا وائی یہ ایکس ہے یہ وائی ہے یعنی کہ یہ ایکس ون یہ وائی ون وائی مائنس وائی ون یہ ہو گیا سلوپ سلوپ کا اس کا وان بائی فور ایکس مائنس ایکس ون ایکس ون یہ ہمارا ون ہے ٹھیک ہے نا اس میں ایکس ون اور وائی ون کون سے ہونے ہیں جو میڈ پوائنٹ والے یہ وان ہے ٹو تھا نا یہ اس کا ایکس ون ہے یہ وائی ون ہے تو یہ والا اس کا مارا پوائنٹ ہے یعنی اس والی لائن کی ہم نے ایکویشن فائنڈ کرنی ہے تو یہ اس کا پوائنٹ ہے اور یہ سلوپ ہم نے اس کا معلوم کر لیا تو اب اس کو solve کر لیں 4 ڈوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جا کے multiply ہو جائے گا y minus 2 equal to x minus 1 اب 4 کو اندر multiply کر رہا دیں 4 y minus 4 to the 8 equal to x minus 1 اب x ہیدھر positive ہے x جس طرف positive ہو رہا ہو نا باقی ساری value کو اسی طرف لے گی آنا ہوتا ہے اب دیکھیں ادھر یہ x ہیدھر ہی رہا جائے گا یہ plus 4 y آئیدھر آکے minus 4 y یہ minus 8 ادھر آکے plus 8 اور یہ minus 1 پہلے ادھر ہے ان کو solve کر لیں x minus 4 y یہ different sign ہے تو minus ہو گئے 8 سے 1 minus 7 اور بڑے نمبر کا sign equal to 0 چاہے ادھر آپ لکھ لیں چاہے اس کو ادھر لکھ لیں تو یہ اس کی equation معلوم ہو چکی ہے جو question number 10 ہے اس میں find equation of median ایک اس میں دو پارٹس ہیں ایک میں median کی equation اس میں find کرنی ہے دوسری altitude کی equation find کرنی ہے ایک triangle جس کے vertex یہ دی ہوئے ہیں اس میں ہم یہ والا question دو پارٹ میں solve ہوگا ہے ایک میں اس میں median کی equation find کرنی ہے وہ تو پہلے ہم اس میں median جو ہے نا اس کو اس کی equation find کرتے ہیں اس کا concept کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جو انہوں نے vertex دی ہوئے تھے ان کی میں نے یہ ایک imaginary کہہ لیں یا سی میٹر ایک triangle draw کی ہے تو یہ real میں نہیں ہے تو اس میں یہ صرف ہمارے یہ سمجھنے کے لیے ہے تو اس میں median کیا ہوتا ہے کسی بھی side کے ٹھیک ہے نا کسی بھی side کی جو mid point ہوتا ہے mid point جو ہوتا ہے نا mid point کو opposite angle کے ساتھ جو ملانے والی line ہوتی ہے نا یہ اس mid point کو کوئی بھی نام دے دیں آپ M1 کا نام چلو دیں دیں یہ capital M ہوتا ہے mid point کے لیے capital M یہ M1 ہے اس line کی جو equation بنے گی نا اس کو اس کو بولتے ہیں equations آپ median ٹھیک ہے نا یہ median ہے اس کی ہم نے equation بنانی ہے تو اس کی equation بنانے کے لیے ہمیں دو طرح کی چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں ہمیں اس کے دونوں side کے point چاہیے ہوں گے تو اس میں دیکھیں ایک طرف تو یہ point دیا ہوئے دوسری طرف یہ mid point ہے تو اس کا mid point ملوم کرنے کے لیے ہم B اور C کا جو mid point کا فارمول ہے نا اس point سے ہم اس کے جو point سے دونوں x اور y وہ ہم معلوم کریں گے اسی طرح یہ والے جو side ہے A, C اس کا جو mid point ہوگا ٹھیک ہے نا کسی جگہ پہ بھی ہوگا ہے اس کو ہم M2 کا نام دے دیں گے اور اس mid point کو جو opposite corner کو جو line ملا رہی ہوگی ٹھیک ہے نا یہ B سے لے کے M تک یہ اس کا میڈین ہے اس میڈین کی بھی ہم نے equation معلوم کرنی ہے اور اب بھی ہم نے اس mid point کی جو points ہیں یہ بھی معلوم کرتے ہیں اسی طرح A, B ہے اس کا جو mid point ہوگا اس کو M3 کا نام دیں گے اور ہم نام کوئی بھی دے سکتے ہیں اس میں M1 M2 کے جگہ پہ ہم جیسے A, B, C ہے ہم اس کو D, E, F ایسے کر کے بھی نام دے سکتے ہیں اب اسی طرح اس mid point کو جو opposite corner کے ساتھ جو line ملا رہی ہوگی یہ اس کا median ہے تو اس کی بھی ہم نے equation معلوم کرنی ہے تو پہلے step میں ہم تینوں sides کے mid point معلوم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تینوں sides کا جو mid point ہے وہ معلوم کریں گے اس والے کو ہم نے M1 کا نام دیا ہے ٹھیک ہے نا دوسرا مالے پاس جو median ہوگا وہ M2 ہوگا mid point اور تیسرا جو mid point ہوگا اس کو M3 کا نام دیں گے ان کا سامنے پہلے میں فارمولا لکھ لیتا ہوں اب دیکھیں اس میں جو B, C کا mid point M1 یہ mid point کا فارمولا ہے اس میں X میں X کو plus کرنا ہے Y میں Y کو plus کرنا ہے اور 2 سے دونوں کو divide کرنا ہے اب اس میں دیکھیں plus کے اندر sign چاہی نہیں ہوتے یہ ہو جائیں گے 4 minus 2 یہ minus کیوں آگیا ہے کیونکہ value کے ساتھ minus تھا اس لیے ورنہ ہم نے دونوں کو plus کرنا ہے plus کا مطلب جبرے میں آپ نے سیکھا ہوا ہے یا اس کے جو integers کے addition میں اس میں plus کے اندر sign چاہی نہیں ہوتے ہیں over 2 اب اس طرح Y میں Y کو 4 4 minus 2 6 یہ 6 ہے sorry 6 minus 2 یہ Y میں سے Y Y میں Y پلاس ہوگا over 2 اب دیکھیں کہ ہم solve کرتے ہیں 4 سے 2 مانس کیا 2 over 2 اور 6 سے 2 مانس کیا 4 over 2 ان کو 2 کو 2 سے divide کیا 1 یہ 4 سے 2 4 کو 2 سے divide کیا تو 2 آگیا یہ کس کی value آگی یہ value آگی M1 کی M1 کی value جو کو ہم یہاں لکھ بھی لیتے ہیں یہ 1 & 2 ہے یہاں پہ لکھ لیں یہ ہمارے لیے نا آسانی رہے گی ورنہ نا یہ اتنا ایک lengthی سا question ہے کہ بیچ میں ہی بچے بھول جاتے ہیں کہ یہ question کس طرح جا رہا ہے یہ ساتھ سا لکھتے جائیں گے تو ہمیں یہاں سے نا ایک ایک map سا بنتا جاتا ہے ہمارا کہ اب ہم نے next کدھوں کو جانا ہے اب ان دونوں points کا یعنی جو side AC side کا mid point معلوم کرنا ہے تو mid point کا فارمولا یہاں پہ لکھا ہوا ہے دوبارہ اسی کے سامنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لکھ بھی دیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا اب اس میں یہ a point ہے یہ c point ہے ان دونوں کو x میں x کو plus کرنا ہے over two اور y میں y کو four minus two plus کے اندر نا sine change ہی ہوتے وہ ہی رہتے جاتے ہیں ایسے ہو گئے اب minus two میں zero plus کیا یا minus کیا تو وہ minus two ہی رہا جائے گا minus two کو یعنی two کو two سے divide کریں گے one اور different sign ہوں تو minus کا sign اب four سے two کو minus two ہی رہا جاتا ہے two کو two سے divide کریں گے تو one آ جائے گا اب یہ دوسرا جو mid point ہے یہ minus one and one آ گیا اس کی value بھی یہاں اس کے سامنے لکھ دیں گے minus one and one اب جو تیسری جو side ہے a b اس کا mid point معلوم کرتے ہیں تو اس کے جو mid point کے لئے یہ ہم یہ a اور b کا mid point اب یہ case میں x میں x کو plus کریں گے over two اور y میں y plus کریں گے over two اب four میں zero plus کیا تو four ہی رہتا ہے four کو پہ two سے divide کریں گے تو two answer آ جائے گا six میں four plus کیا ten ten کو two سے divide کیا تو five آ گیا یہ آ گیا two and five اس کو یہاں لکھ بھی دیتے ہیں two and five اب مارے پاس median جو mid point کے point آ چکے ہیں تو یہ median کی line بھی آ گیا ہے یہ ایک median ہے دوسرا median یہ ہے تیسرا median یہ ہے تو تمام median کے دونوں end پہ دو دو points ہیں تو یہاں پہ آ کے ہم اس والے جو question find کرنے ہیں وہ دو method سے کر سکتے ہیں ایک تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے اس کا slope معلوم کر لیں پھر اس میں جو slope و point کا فارمولہ ہوتا ہے نا اس والے فارمولے سے ہم slope اور یہ point کے فارمولے سے بھی ہم اس کی equations find کر سکتے ہیں اور دوسرا اس میں جو دونوں points ہیں دونوں points کا جو دو دو points کا فارمولہ ہے two points کا یہ والا ایسے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اس کو لکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں تو two points کا جو فارمولہ ہوتا ہے جس سے equation find ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ کیسے لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ بات وہی ہے یہ value ایدھر multiply ہو رہی ہے ایدھر آکے divide ہو جگہ یہ ایدھر کی ایدھر ہی divide رہ گئی یہ equation ہوئی ہے اس والے کو نا یہ اس طرف جو multiply ہو رہی تھی اس کو ایدھر لاکہ divide کیا ہے تو یہ بن گیا y minus y1 over x y2 minus y1 x minus x1 over x2 minus x1 اب اس میں یہ x1 y1 x2 y2 اس کے اندر value رپیس کریں گے تو اس کی equation آتی جائے گی اب اس میں دیکھیں پہلے تو y جو پہلا y ہے وہ تو y minus y1 y1 اس کا 4 ہے over y2 یہ y2 ہے 2 minus y1 یہ بعض والی دونوں value ہم اس formation میں لکھتے ہیں نا فارمولہ تو بعض والی دونوں value same ہوتی ہیں equal to اب اس میں دیکھیں x minus x1 x1 ہوتا ہے پہلے والا x دونوں points میں پہلے والی value x ہوتی ہے دوسری والی y ہوتی ہے تو پہلے والی x1 y1 x2 y2 تو اس میں آ جائے گا 0 x2 کیا ہمارا x2 یہ ہے 2 minus یہ والی value ہماری same رہ گئی یہ دونوں same ہوتی ہیں تو پہلے دفعہ دیان سے value کو لکھ لینا ہے کہ ایسی کوئی غلطی نہ رہ جائے اب ان کو solve کر لیتے ہیں y minus 4 over minus 2 یہ x رہ جائے گا اور یہ 2 ہی رہ جائے گا اچھا اس میں x2 جو ہوتا ہمارا یہ x2 1 ہے جائے گا اور یہ 1 ادھر ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ تو 1 ادھر ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ minus 2x سے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو minus 2x اب x کو ہم نے positive رکھنا ہوتا ہے اس کو لیں گے ادھر تو 2x پلس کا ہو گیا پلس y minus 4 اس طرح تو کوئی value نہیں نہیں رہی zero لکھ دیں گے یہ ایک equation اس کی آ چکی ہے یہ first median کی جو ہے نا وہ آ چکی ہے equation اب جو دوسرا median ہمارا بی ایم ٹو یہ آپ کو ڈائیگرام سے بھی اس سے یاد ہوگا نا کونسا تھا یہ بی سے ایم ٹو کی طرف دنوں کے پوائنٹ میں نے وہاں پہ یہ سب کے پوائنٹ میں نے یہاں پہ لکھی ہوئیں تاکہ ہمیں آسانی رہے بار بار نہ ادھر shape اس کے لئے دیکھنا پڑے اب اس میں دیکھیں کہ یہ ہمارا x1 y1 x2 y2 اب اس کا ہو جائے گا y minus y1 y1 کیا ہمارا 6 over y2 y2 ہمارا کیا 1 minus y1 y1 ہمارا 6 یعنی y2 minus y1 equal to x minus x1 یہ پہلے والا x1 ہے ڈوائیڈ بائی x2 minus x1 اب ان کو دیکھتے ہیں y minus 6 over minus 5 x minus 4 over minus 5 اب ان دونوں کی جو fraction میں same value minus 5 تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو تو ہم ادھر لے جائیں minus 5 x minus 4 over minus 5 کیونکہ یہ same ہے اس کو ہم یہی پہ minus 5 کو minus 5 سے cutting کر دیں گے اس کے بعد میں common لیں یا کوئی ایسا لیں تو اب دیکھیں باقی مائے پاس بچ گیا یہ x positive y ہے یہ ایک دور cutting کرنے کے بعد لکھ لیتے ہیں کہ x minus 4 x positive y ہے تو یہ والی value ادھر آ جائیں گی x یہ plus y ہے ادھر آ کے minus y یہ minus 4 پہلے ادھر ہے یہ minus 6 ادھر آ کے plus 6 ہو گیا اب دیکھیں x minus y یہ دونوں کی difference sign تو minus ہو گیا 6 سے 4 minus 2 اور بڑے نمبر کا sign equal to 0 تو یہ ہماری دوسری equation آ چکی ہے اس سارے کو اگر ہم ادھر لیں یعنی کہ یہ ساری equal to 0 کے ہے تو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ ساری equation equal to 0 کو ہم right side پہ بھی لکھ سکتے ہیں تو right side پہ 0 لکھ دے تو جڑا زیادہ بہتر ہے اگر ایسے بھی لانیں گے تو وہ بھی تو غلط نہیں ہے تو اب ہمارا جو تیسرا median ہے اس کی اس کی application find کرتے ہیں تو پہلے اس کا formula یہاں لکھ لیتے ہیں اب اس میں دیکھیں یہ y minus y1 کونس ہے یہ x1 y1 x2 y2 تو یہ کیونکہ minus یہ اس formula کا اور پھر یہ y1 کی value بھی minus 1 ہے minus 2 ہے over y2 y2 مارا کیا ہے 5 minus y1 equal to x minus x1 x1 مارا کیا ہے minus 2 x2 x2 2 ہے minus x1 یہ کیونکہ اوپر نکی ہے y1 y1 ہوتا ہے x1 x1 ہوتا ہے یہ اوپر نکی ہے same value آ رہی ہوتی ہیں اب پہلے سٹا میں ہم کیا کریں گے یہ bracket کو remove کریں گے باہر minus 7 19 sin change ہو جائے گا 5 plus 2 یہ بھی minus minus plus ہوگے یہ بھی ایسے ہی 2 plus 2 y plus 2 over 7 x plus 2 over 4 اب اس میں ہم cross multiply کرویں گے یہ 4 ادھر y plus 2 اور 7 ادھر multiply ہو جائے گا x plus 2 تو اب اس میں 4 کو اندھر multiply ہے گیا 4y plus 4 2 7 کو x multiply ہے گیا 7x 7 2 14 اب x positive ہے تو باقی value x positive بھی لیں گے 7x یہ plus 4y ہے اس طرح آکھیں minus 4y plus 14 اور یہ بھی equal کے ادھر آئے گا تو minus 8 ادھر رہ گیا 0 اب باقی آ چکا ہے صرف یہ جو نمبر ہیں ان کو ہم نے combine کرنا ہے 7x minus 4y تو ان کے different sign اب مائنس ہو گیا 14 سے 8 minus کیا 6 بڑے نمبر کا sign تو یہ ساری value equal to کس کیا 0 کے اب چاہے اس طرح لکھنے equal to 0 یا ادھر لکھنے equal to 0 تو ادھر لکھنا ذرا بہتر ہے تو یہ ہمارے تیسے median کی equations آ چکی ہے تو تینوں median کی equations ہم نے معلوم کر لی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ method سمجھ میں آ گیا ہے مشکل تو نہیں ہے لیکن length ہی کہہ سکتے ہیں تو میں اس لئے درست سمجھانے کے لئے سامنے سامنے کر کے لکھ لیا تاکہ نہ یہ زیادہ confusion نہ ہو اب اسی question کا جو second part تھا وہ یہ تھا ایک تو median کہتا ہے کہ median کے ہم نے equations find کرنی ہے اب دوسرا تھا ان کے altitude کی ہم نے equations find کرنی ہے altitude بھی کہتے ہیں یا پرپینڈوکلر بھی کہتے ہیں تو جو پرپینڈوکلر ہوتا ہے نا پرپینڈوکلر کیا ہوتا ہے پرپینڈوکلر یہاں پہ ایک ایک کسی لائن کو پر ایسا point ہوتا ہے جو اپوزیٹ انگل سے انگل سے اپوزیٹ سائیڈ کے اوپر 90 ڈگری کا انگل بنا رہا ہوتا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ میڈ پہ ہو یہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے تو یہ میں ایک اوپر ایک پرپینڈوکلر لائن میڈ کر رہی ہوتی ہے وہ یہ لائن کھلاتی ہے اس کا altitude یا اس کو پرپینڈوکلر نہ کہتے ہیں اسی طرح یہاں سے جو سامنے والی سائیڈ ہوگی اس کے اوپر جو ایک 90 ڈگری کا انگل بنا رہا ہوگا یہ اس کا یہ اس کا altitude ہے اسی طرح یہاں سے جو اپوزیٹ سائیڈ کے اوپر ایک ہو رہا ہوگا یہ altitude ویسے تو جب ہم پریکٹیکل جمیٹری میں کہتے ہیں تو یہ تینوں ایک جگہ پر یہ ملتے بھی ہیں تو بیسے میں نے یہ ملا دیئے ہیں تو یہ جو لائن ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ میڈ میں ہوں گی اس طرف دیکھیں زیادہ جگہ ہے کم ہے یہ ہے اس طرف کم ہے اس طرف زیادہ ہے لیکن اس کی condition ہوتی ہے کہ یہ اپوزیٹ انگل سے یعنی کہ انگل سے یا وٹر سے کہہ لیں جو اپوزیٹ سائیڈ پر اوپر 90 ڈگری کے انگل بنا رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس کا altitude تو ان کی ہم نے location معلوم کرنی ہے لیکن location کے لئے ایک point تو ہمارے پاس ہے اس کو ہم کوئی نام بھی دے رہتے ہیں اس کو کہہ دیتے ہیں altitude اس کو A1 کہہ دیں ٹھیک ہے نا اس کو A2 کا نام دے رہتے ہیں اس کو A3 کا نام دے رہتے ہیں کوئی بھی نام دے رہے ویسے میرے ذہن میں آگا ہے میں نے یہ دے دی ہے اب ہم حساب سے پہلے نا کیونکہ ایک point سے ان کی جو location ہے وہ ڈراغ کرنی ہمارے لئے possible نہیں ہے تو ہم نے پہلے ان کا ایک ہمیں slope بھی معلوم کرنے تو جو slope ہوتا ہے نا یہ slope ہمیشہ دو point کا slope ہم معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک نا دو point اگر دیں ہوں ہمارے پاس ہوں ان دو point کا slope ہم معلوم کر سکتے ہیں تو جب ان دو point کا slope آجے گا نا تو یہ جو line ان کے perpendicular ہے تو اس کے ساتھ جب اس کا slope آجے گا تو perpendicular line کا بھی slope ہم معلوم کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم اس ہی exercise میں کوئی اچھنا معلوم کر چکے ہیں ساگر طور پر اگر اس کا slope آجاتا ہے اس وائی line کا slope آتا ہے ہمارے پاس 3 by 2 ہے ٹھیک ہے نا ایک اور line ہے جو اس کے perpendicular ہے ایسے یہ وائی line ہے اس کا slope کیا ہوگا وہ slope اس line کا negative reciprocal ہوگا negative بھی ہوگا ساتھ reciprocal یعنی 2 اوپر اور 3 نیچے اس ایک line کا slope معلوم ہو تو دوسری کا ہم slope معلوم کر سکتے ہیں یہ ایک دوسرے کے perpendicular line ہوتی ہے ان کا slope ایک دوسرے کے negative reciprocal ہوتا ہے تو اسی طرح ہم اس میں ان lines کا slope معلوم کریں گے پھر یہ جو perpendicular ہوگا اس کا slope اسی سے ہم اس کا slope معلوم کر لیں گے تو جب slope آجے گا تو اس کی equation بھی آجے گی سب سے پہلے میں تینوں sides کا slope معلوم کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا slope اب اس میں جو side a b ہے اس کا slope یہ a point ہے یہ b point ہے ٹھیک ہے نا یہ والا ہے ان کا slope معلوم کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں اس کا slope a کے یہ b کے point یہ slope کا فارمولا ہے یہ فارمولا slope کا ہم نے اس سے پہلے سیکھا ہوا ہے سلوپ کے دو فارمولے تھے ایک جو tangent theta اور ایک یہ والا اس والے اس میں ہاں ایک اور بار بھی یاد رکھیں ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ one one والی value پہلو اور two two والی بار میں بھی لکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے y1 minus y2 x1 minus x2 ایسے بھی لکھ سکتے ہیں تو اب دیکھیں اس میں value replace کر کے اس کا slope معلوم کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ one one یہ two two y2 minus y1 x2 minus x1 six سے four minus کیا two 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 اور four ان کو جب solve کریں گے two one دا two two دا تو اس کا slope آجے گا one by two اب اس طرح bc کا slope معلوم کرتے ہیں x1 y1 x2 y2 تو y میں سے y minus کریں گے اور x میں سے x minus کریں گے تو یہ دونوں کے same sign ہے plus ہوگے بڑے نمبر کا sign یہ بھی same sign ہے plus ہوگے بڑے نمبر کا sign minus سے minus کاٹ گیا پاکہ two کا table سے کاٹ کریں گے تو four by three اب جو تیسری line ہے اس کا slope معلوم کرتے ہیں یہ ac side ہے اس میں بھی x1 y1 x2 y2 y2 minus y1 x2 minus x1 دونوں کے same sign ہے plus ہوگے minus six یہ minus two ہی رہ گیا minus سے minus کاٹ گیا یہ two اور three same table سے کاٹ ہو رہے ہیں two one دا two three دا تو یہ ہمارے پاس جو تیسرا median ہے اور جو slope ہے اس کی value ہمارے پاس آج ہوگی ہے three اب دیکھیں کہ یہ c a three یہ دیکھیں a b کا جو slope آیا نا یہ one by two ہے یہ والی جو line c a three ہے نا یہ اس کی perpendicular ہے ایسی ہے نا تو جو perpendicular ہیں جو line کا slope کیا ہوتا ہے ایک دفعہ یہاں پہ میں فارمولا بھی لکھ دیتا ہوں minus one over one over جو بھی اس کا ہوتا ہے m1 اس کا نام ہے تو m1 ایسے کر کے اگر ایسے آپ کو یاد رہے ہیں یہ فارمولا اس کا نہیں تو سمپل طور پہ minus یہ minus فارمول لکھا ہے minus اور پہلے والا ہے کہ جس کا بھی وہ یہ perpendicular ہے اس کا negative reciprocal negative reciprocal جو بھی اس کا sign ہے تو وہ sign change کر دو دوسرا جو بھی یہاں value ہے اس کا reciprocal کر دو یعنی اس کو لٹا دو two over one تو نیچے one لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس کا slope آجے گا اس طرح slope of a a1 اس کا دیکھیں جو slope تھا یہ a1 بھی ہے نا a a1 یہ تھی اس بی سی کی perpendicular یہ بی سی ہے اور یہ a a1 جو لائن ہے یہ ایک دوسرے کی perpendicular ہے تو بی سی اور a a1 ایک دوسرے کی perpendicular ہے لہذا اس کا جو slope ہوگا نا اس کے slope کے کیا ہوگا negative reciprocal یعنی negative اس کا جو بھی sign ہے اس کو sign change کر کے ساتھ اس کا reciprocal کر دیں نیچے والی value اوپر اوپر والی value نیچے تو یہ اس کا slope آگیا اس کو آپ جو مزی نام دے لیں یہ بیسے slope بھی لکھ دیا تو بھی ٹھیک ہے اس کا دیکھیں slope آ رہا ہے 3 ٹھیک ہے نا a c یہ a side جو ہماری a c ہے اس کا جو slope ہے 3 ہے اور یہ باری لینج ہے نا ب a2 یہ اس کی perpendicular ہے اس کا slope اور اس کا جو slope ہے ایک دوسرے کی کیا ہوں گے ایک دوسرے کی نیکٹو ریسی پروکل ہوتے ہیں تو یہ نیکٹو اور 3 over 1 ہے نا اگر 3 ہو تو اس کا مدلہ ہوتا ہے یہ 3 over 1 نہیں ہے اس کا ریسی پروکل کریں گے تو 1 اوپر اور 3 نیچے تو اس والی جو یہ جو اس کا پرپینڈوکل ہے اس کا slope یہ آگیا اب دیکھیں کہ ہمارے پاس تینوں پرپینڈوکل کا یا تینوں altitude کا slope بھی آ چکا ہے ساکر طور پر جیسے یہ پہلے والا یہ ہے a c یہ c a یا a c ٹھیک ہے نا c a 2 یہ والا c a a 3 یہ c a 3 تھا اس کا slope بھی آ چکا ہے مارے پاس اور اس کا ایک point بھی مارے پاس ہے اگر ایک point بھی مارے پاس ہو اور اس کا slope بھی ہمیں پتا ہو تو ہم اس کا رام سے جو point slope کا فارمولا ہے نا وہ فارمولا ہم put کریں گے تو مارے پاس اس کی equation رام سے آ جائے گی تو یہ والا جو نا فارمولا نمبر 3 point slope جو point slope فارمولا وہ ہم اس فارم میں ہم اس کی equation لیں گے اب تینوں جو پرپینڈکلرز ہیں ان کا ہم slope بھی معلوم کا چکے ہیں تو جیسے جو slope ہے c a 3 اس کے ایک طرف c point ہے اور اس کا جو slope ہے نا وہ ہے minus 2 اس کا slope minus 2 ہے تو جو point جو slope جو point کی کا جو فارمولا equation کا وہ یہ والا ہے اب اس میں y minus y1 کیا ہے یہ minus 2 اب اس کا slope کیا ہے minus 2 x minus x1 کی x 1 اس کی جو ہے وہ بھی minus 2 ہے اب ان کو ہم اندر solve کر لیں گے باہر minus ہے تو اندر کا sine of change ہو کے پلاس ہو جائے گا یہ minus 2 جب multiply ہوگا تو minus 2x یہ minus جب اس اچھا پہلے اس کو solve کر لیتے ہیں اندر والے کو بھی یہ minus اور minus پہلے اس کو ایسی رہنے دیتے ہیں یہ minus اور minus ملکے پلاس ہو گیا اصل میں باہر بھی minus تھا پہلے میں نے کہا اس کو اندر solve کر لیتے ہیں اس لئے میں اس کو بھی باہر رہنے دی ہے یہ y plus 2 اب اس کو multiply کرواتے ہیں minus 2x یہ minus ہو اس میں یہ minus نے اس پلاس کو منس کر دیا 2 2 تھا 4 اب x کو positive کرنے کے لئے ہم دوسری طرح لے جائیں گے دوسری طرح جا کے ہو جائے گا plus 2x plus y یہ plus 2 پہلے ادھر ہے یہ minus 4 بھی جب equal کے پار آئے گا تو پلاس 4 ہو جائے گا equal to 0 اب 2x x plus y دونوں کے سیم سائنہ تو پلاس ہو گئے اور بڑے نمہ کا سائنہ بھی پلاس آ گیا equal to 0 تو یہ جو perpendicular یہ altitude ہیں c a 3 اس کی equation ہمارے پاس بن چکی ہے اب دوسرے بارے جو altitude ہے وہ تھا a سے a vertex سے اس کی opposite side کو جم لملا تھا اس کا slope تھا minus 3 by 4 کیونکہ وہ جو ہماری جو side تھی اس side کا slope 4 by 3 ہی تھا لیکن یہ جو line تھی اس کی کیا تھی پرپینڈکولور تو پرپینڈکولور میں وہ ہو جاتا ہے اس کا نیکٹو ڈیسی پروکل تو اس کا slope ہو گیا minus 3 اوپر 4 نیکی ہو گیا ٹھیک ہے اس کا slope یہ ہو گیا اب یہ a اس کے slope کی ویلیو فارمولے میں ریپلیس کریں گے y minus y1 کیا ہے یہ 4 equal to slope اس کا minus 3 by 4 x minus x1 x1 اس کا 0 اب دیکھیں اس کو ہم اندر multiply کروالیں یہ 4 ڈوائیڈ ہو رہا ہے اس طرح آکھیں multiply ہو جائے گا اور یہ minus 3 ہے یہ اندر multiply ہو جائے گا minus 3 x سے multiply ہو جائے گا minus 3 x آگے 0 ہی ہے تو minus 3 کو جب 0 سے multiply کریں گے وہ 0 ہی ہو جائے گا اب دیکھیں 4y minus 4 4 ڈا 16 اس کو بھی چاہے آپ اندر لیں یہ minus 3 x ہے یہ equal کہ جب اندر آئے گا تو اندر آکے پلاس کا 3 x ہو جائے گا یہ تو پہلے پلاس کا تھا نا ٹھیک ہے نا یہ equal to 0 یعنی ہم minus 3 x کو بھی اندر لیں یہ 4 کو y سے multiply کیا 4y 4 کو 4 سے کیا 16 یہ پلاس کا ہی تھا تو پلاس کا ہی ہے تو یہ اس کی ایکیشن بن چکی ہے آپ کیا یہیں پہ اس کو لکھ لیں یہ اگلے سٹیپ میں اس کو کر لیتے تو یہ میں یہاں پہ ڈریکٹ ہی لیا تھا ورنہ آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے سٹیپ شورٹ کر دیا تھا پھر میرے mind میں ہے کہ بچے ایسے کی refuse نہ 4 کو اندر multiply گیا 4y 4 کو 4 سے کیا 16 yes it is تو اگلے سٹیپ میں یہ جو negative کی value آپ اس طرف لیں اس کو ساتھ ہی ترتیب کے ساتھ x والی پہلے پہلے پھر y والی پھر اس کا جو number ہے وہ تو یہ ہماری پاس اس والی altitude کی equation آ چکی ہے اب ہم جو اس کا تیسے altitude ہے جو b سے b سے opposite side پہ ہے تو اس میں b point کے یہ ہمارے point ہیں اور اس کا slope ہے minus 1 by 3 اب y minus y1 اس کا وجہ کا 6 اس کا slope کیا minus 1 by 3 x minus x1 x1 کیا ہمارا 4 4 اب یہ 3 ادھر divide ہو رہا ہے ادھر آ کے 3 multiply ہو جائے گا اور یہ minus 1 جب اندرہ multiply ہوگا تو 1 کے ساتھ multiply کرنے سے کچھ نہیں فرق پڑتا لیکن minus کی وجہ سے ان کے sine change ہو جائے گے یہ minus آنا تو یہ minus plus ہوگے 4 اب 3 کو multiply کیا ہے 3y 3 کو 6 سے multiply کیا تو 18 equal to minus x plus 4 اب یہ x negative کا ہے تو x کو positive کرنے کے لئے ہم equal کے ادھر لیں گے x یہ پہلے ادھر ہے 3y یہ minus 18 یہ plus 4 بھی ادھر آئے گا تو minus 4 اس طرف کوئی value نہیں بچی ساری ادھر آئے ہیں تو ادھر 0 رہا گیا تو x plus 3y یہ دونوں کے same sine تو plus ہوگے 18 اور 422 اور greater number کا sine equal to 0 تو یہ بیٹا تیسے لٹیور کی بھی equation آ چکی ہے یہ question تھوڑا سا length اور complicated type کا تھا لیکن اس لئے میں یہ سامنے سامنے راکے کیا تاکہ آپ کو پتا جلے کہ ایک ہی دفعہ یہ سارے steps ہو رہے ہیں اور باری بار ان کے سب سے پہلے ہم نے ان کے ہر side کا slope لیا پھر ہر side کے slope کا جو perpendicular side تھی جو اس کا slope تھا اور perpendicular کا جو slope ہوگا اس کا negative reciprocal تھا پھر ہم نے ان کے slope کے جو perpendicular side تھی ان کے slope لئے پھر اس slope اور اس کے words کے point کے ساتھ ہم نے ان کی equation find کر لیا ہے تو تینوں میں یہ same step ہی تھے ٹھیک ہے نا تو یہ تینوں الٹیور کی equation ہم بنا چکے ہیں اب question number 11 میں دو equation دی ہوئی ہیں یعنی ایک اے part ہے دوسرا بی part ہے اے part کے ساتھ بھی اے part کی equations کو بھی reduce کرنا ہے ان چھے کی چھے formation میں اور بی part کی equations کو بھی ہم نے چھے کی چھے جو اس کے جو types ہیں نا اس کے اندر اس کو ہم نے convert کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے solve کرتے ہیں تو یہ دونوں equations کو ہی میں نے ساتھ ساتھ لکھ دیا ہے اس میں ذرا ساتھ ساتھ لکھنے میں یہ آسانی ہوگی کہ جس میں ہم نے پہلے ایک equations کو جس formation میں لکھنے ہیں دوسری کو بھی اسی میں لکھنے ہیں تو ساتھ ساتھ ہی ذرا ان کو solve کرنا آسان رہے گا ورنہ آپ لیدہ لیدہ بھی کریں گے پہلے ایک کے سارے چھے کی چھے اس کی formation میں لکھ لیں پھر دوسری equation کو باری باری وان سے ساتھ ساری formation میں لکھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں ہمیں پہلے پتا ہوں کہ یہ ہے کہ slope intercept form ہوتی کیا ہے دیکھیں یہ slope intercept form یہ y equal to mx plus c اس کو میں ذرا پہلے یہاں پہ لکھنے پھر آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو کیسے کریں گے اب اس کا مطلب یہ ہے اس formation کو دیکھیں کہ اس میں ہم نے y کو ادھر رکھنا ہے y کو subject بنانا ہے تو باقی ساری جو value equal کیسے طرف ہوں گی نا وہ equal کے پار چلی جائیں گی اب دیکھیں اس میں پہلے 8x کو 8y کو ادھر رہنے دیں یہ 6x ادھر جا کے minus 6x ہو گیا اور minus 11 ادھر جا کے plus 11 ہو گیا ٹھیک ہو گیا ادھر x 8y رہ گیا اب ہم ہماری اس میں condition ہے کہ پہلے اس طرف equal کہ اس طرف صرف y ہو اس کے بعد x value value ہو اس کے بعد constant ہو اب اس کے ساتھ ہم نے جو 8 ہے 8 کو بھی ختم کرنا ہے اس طرف y کو بچانا ہے اس میں ہم کیا کریں گے ایک next step میں ساری equations کو ہم 8 کے ساتھ divide کر دیں گے دو طریقے ہوتے ہیں اگر یہ 8 اس طرح multiply ہو رہا ہے تو دوسری طرف جا کے سب سے divide ہوئے گا اس کو الگ الگ divide کرنا ہے ویسے ہم کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ ایک ایک کی مرتبہ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم الگ الگ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنا آپ لوگوں نے use نہیں کیا ہوا اس طرح الگ الگ divide کرنا اس کی بہتر ہے کہ میں ایسے کر دیتا ہوں کہ divide both sides by 8 کیونکہ ہم نے اس طرف y کو بچانا ہے 8 ختم کرنا ہے 8 multiply ہو رہا ہے 8 کو ختم کرنے کے لئے ادھر بھی divide ادھر بھی 8 سے divide ادھر بھی 8 سے divide یہ 8 سے 8 cut گیا پارکی رہا گیا y equal to یہ ہو جائے minus 6 by 8 x اور plus 11 by 8 تو یہاں پہ اگر کوئی fraction آپس میں same table سے cut ہو رہی ہے تو اس کو ہم cut کر لیں کہ جیسے یہ 2 سے ہو رہے ہیں 2 3 اور 2 4 پارکی رہا گیا minus 3 by 4 x plus 11 over 8 اس میں یہ equation ہمارے پاس بن چکی ہے اس میں جو ہوتا ہے جو x کا coefficient ہوتا ہے اس form میں اس کو slope بولتے ہیں یعنی اس کا جو slope ہے نا minus 3 by 4 ہے اور یہ جو ہوتا ہے نا constant اس formation میں یہ constant ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں y intercept y intercept میں ہم نے اس میں دیکھا ہے اس میں یہ یہ سکھا ہوا ہے کہ اس کو c کے ساتھ denote کرتے ہیں تو یہ 11 over 8 یہ لکھنا ضروری نہیں ہے ہماری equation ہی میں ہم نے ملوم کرنی تھی وہ آ چکی ہے یہ بک پر انہیں پیچھے دیا ہوا تھا اس لئے میں نے یہ بتا دیا سلوپ کہتے ہیں اور constant کو y intercept کہتے ہیں اب اسی طرح دوسری equation کو بھی ہم اسی formation میں لکھتے ہیں کہ صرف y کی value کو ادھر بچائیں گے باقی ساریوں کو ادھر اب اس میں دیکھیں کہ یہ minus 3y ادھر رہ گیا باقی یہ plus 4x ادھر جا کے minus 4x ہو گیا اور plus 9 ادھر جا کے minus 9 ہو گیا اب ہم نے اس طرف y کو بچانا ہے ادھر تو y کے ساتھ minus 3 تو minus 3 کے ساتھ ہم سب کو divide کر دیں گے یہ minus اس لئے لکھا کہ ہم نے y کو positive بھی رکھنا ہوتا ہے اس لئے یہ minus 3 تھا تو minus 3 minus 3 کے ساتھ ختم ہونا تھا تو یہ minus 3 کے ساتھ ہم minus 3 کٹ گیا y رہ گیا اب minus کے ساتھ یہ minus کٹ جاتا ہے باقی رہ گیا 4 by 3x یہ بھی minus 4 اور minus پلاس ہو گئے 3 1 تھا 3 3 تھا تو یہ پلاس 3 تو یہ اس کی ایکیشن بان جکی ہے اگر آپ بھوک کے مطابق اس کے x کے کوفشنٹ جو اس کا slope آگیا 4 by 3 اور اس کا جو y انٹرسیپٹ ہے وہ 3 ہے اب اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہے کہ ان کو 2 انٹرسیپٹ فارم میں ریڈیوس کرنا ہے تو 2 انٹرسیپٹ فارم کیا ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے x over a plus y over b equal to 1 اس میں ایک تو ہے جو x اور y ہوتے ہیں اس کو ہم نے اکیلے رکھنا ہوتا ہے اور equal to جو constant ہوتا ہے وہ 1 کے equal بھی کرنا ہوتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں پہلے اس کو 6 x plus 8 y یا minus 11 ادھے جا کے plus 11 ہو گیا اب equal to 1 کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو 1 کرنے کے لئے اس کو 11 سے ڈوائیڈ کریں گے جب ایک والی ایک term کو 11 سے ڈوائیڈ کریں گے تو ساری question کو both side پہ ہم 11 کے ساتھ ڈوائیڈ کر دیں گے تو ڈوائیڈ بائی 11 ڈوائیڈ بائی 11 ڈوائیڈ بائی 11 ڈوائیڈ بائی 11 یا آپ نے next step میں اس کو ڈوائیڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں کہ یہ 11 کے ساتھ 11 کٹ گیا 1 بچ گیا یہ رہا گیا 8 over 8 y over 11 اور یہ رہا گیا 6 x over 11 11 اب جو x کے ساتھ جو coefficient ہے نا اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 11 by 6 plus y ہے یہ 8 اس کے ساتھ ملٹی پائے ہو رہا ہے ادھو جا کے 11 by 8 equal to 1 اس formation میں اس کا آنسر ہے اگر آپ سمجھ رہا ہوں کہ یہ 6 نیچے کیسے آگیا ہے کیونکہ ہم نے صرف x ہی بچانا تھا ٹھیک ہے نا تو اس کے یہ 7 value ہے اس کو ہم نے نیچے لے کے آنا ہے تو اس کو اگر ہم ایسے کر کے لکھیں نا یہ میں آپ کو راپ میں بتا بھی دیتا ہوں جیسے دیکھیں کہ یہ x divided by یہ سارا divided by 11 by 6 ہے یہ x divided by 11 by 6 ہے نا تو جب ہم اس کو ملٹی پلائے میں convert کریں 6 اوپر ہو جاتا ہے 11 نیچے ہو جاتا ہے تو یہ 6 x ہے ملٹی پلائے ہو کر 6 x ہی بنتا ہے لیکن اس کو اس فارمیشن میں لانے کے لیے ہم جو بھی اس کے ساتھ coefficient ہوتا ہے اس کو اس کی fraction میں لے جاتا ہے یعنی fraction کی بھی fraction تو یہ اس کی اوکیشن بن چکی ہے اسی طرح آپ اس میں آجیں اس میں بھی ہم نے یہ اس کی two intercept form ہے تو ہم پہلے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے اس کا جو constant ہوتا ہے اس کو equal کے پار لے جانا ہے یہ minus 9 ہے اس طرح پلس 9 ہے اس طرح جا کے یہ minus 9 ہو گیا اب دیکھیں minus 9 کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اب minus 9 کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے یعنی ہم نے 1 کرنا ہے نا equal to 1 کی تو اس کو 1 علانے کے لیے ہم اس کو 9 کے ساتھ divide کریں گے اب next time میں اس کو ایسے لکھ کے اس کو بھی divide by minus 9 اس کو بھی divide by minus 9 اور اس کو بھی divide by minus 9 تو یہ اس کے ساتھ جب cutting ہوگی تو یہ minus 9 کے ساتھ minus 9 cutting ہوگا اگر 1 ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہو جائے گا 4 by 9 ساتھ minus بھی ہے x یہ minus ہو یہ minus ملکہ پلاس ہو جائے گا اس کی طرح آپ cutting کر لیں 3 1 تھا 3 3 تھا جو جائے گا y over 3 اب دیکھیں کہ اس کو ہم جو اس کے ساتھ coefficient ہے اس کو ہم نکے لیں گے جو جائے گا minus 9 over 4 plus یہ y by 3 رہے گا ٹھیک ہے نا اور equal to 1 ایک طرح سے یہ بھی answer آ چکا ہے لیکن ان والی questions میں اگر ہم یہاں پہ cancellation نہ بھی کریں تو پھر ہم نے بالکل ان کو اسی form میں ان کو لکھنا ہوتا ہے وہ میں یہاں پہ آپ کو لکھ دیتا ہوں کینکہ ایسا آپ کی فیجر کہتا ہے کہ یہاں پہ cutting نہ کریں تو پھر ہم اس کی cutting کے بغیر اس کو solve کریں گے تو اگر یہ cutting نہیں کرتے تو پھر یہاں کے بعد ہم یہ step آجائے گا تو اب اس کی جو بھی اس کے ساتھ جو coefficient ہے وہ اس کے نیچے جا چلا جائے گا x over minus 9 by 4 plus y 9 اس کا coefficient اس کے ساتھ divide ہو جائے گا equal to 1 تو یہ بیٹا اس کی equation آ چکی ہے تو اس میں بعد ہوا یہ sign کا ہوتا ہے mistake بک کے پیچھے بعد ہم انہوں نے اس کو positive اس کو negative کیا ہوتا ہے تو آپ نے جو اس کا method ہے اس method کو follow کریں باقی کوئی بک کے پیچھے کوئی ہمارا answer کوئی defense یعنی کہ کوئی اس میں کوئی difference آ رہا ہے تو اب method کو یہاں پہ اس کو understand کریں تو اب جو third اس میں جو type ہے وہ ہے point slope form دونوں طرف ہی ہمیں لکھنا ہے دونوں question کے ساتھ ہی تو ہمارے پاس point بھی ہونا چاہیے ہمارے پاس slope بھی ہونا چاہیے تو اگر ایک question دیئے ہو تو اس میں slope کیسے معلوم کرتے ہیں slope equal to ہوتا ہے slope equal to ہوتا ہے minus a over b ٹھیک ہو گیا اب اس میں a کے x کا جو بھی coefficient ہے ٹھیک ہے نا x کا جو بھی coefficient ہے وہ ہمارا a ہوگا جو b کا coefficient ہے وہ ہمارا جو x کا coefficient ہے وہ a ہوگا اور y کا کوفشن ہمارا b ہوگا اب اس میں دیکھیں کہ یہ ہمارا a ہے اور یہ ہمارا b ہے یعنی کہ minus 6 by 8 تو یہ 2 کے table سے کٹ ہو رہے ہیں 3 دا 2 4 دا تو minus 3 by 4 اس کا slope آ گیا اب مارے پاس slope آ چکا ہے اب ہم نے point بھی معلوم کرنا ہے تو point معلوم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس equation کے اندر ہم put کر دیں گے x equal to 0 x کو 0 put کر کے تو y کی value معلوم کر لیں گے اب دیکھیں اس میں 6 x کے جگہ پہ 0 plus 8 y minus 11 equal to 0 ٹھیک ہے نا اس equation میں ہم نے x کی جگہ پہ 0 put کی ہے تاکہ point معلوم کر لیں اب یہ 6 0 دا 0 ہو جائے گا 8 y یہ minus 11 اس طرف جا کے plus 11 ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ y کے ساتھ 8 multiply ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے جو 8 ہے اس طرف جا کے divide ہو جائے گا تو مارے پاس دیکھیں اگر x کی value 0 تھی ایسے دیکھ لیں x1 y1 اگر x ہمارے پاس 0 تھا تو y ہمارے پاس 11 by 8 آ گیا تو ہمارے پاس یہ ایک point بھی آ گیا اور slope بھی آ چکا ہے تو اب اس والے فارمولے کے اندر ہم یہ دونوں point اور slope کی value put کر کے ہمارے پاس location آ جائے گی میں فارمولہ دوبارہ لکھتا ہوں تو یہ slope ہے جو بھی ہم نے معلوم کیا ہے وہ والا یہ اور یہ point ہوگا اب اس میں value put کرتے ہیں y minus y1 y1 کیا ہے یہ 11 by 8 equal to slope کیا ہمارے پاس minus 3 by 4 x minus x1 x1 کیا ہمارے پاس 0 تو اس کو ہم نے فردہ solve نہیں کرنا اسی formation میں رہنے دینے ٹھیک ہے نا تو یہ اس کی equation آ چکی ہے اب جو دوسری equation تھی b part کی اس میں بھی ہم اسی طرح سب سے پہلے ہم اس کا slope معلوم کرتے ہیں تو slope کے لئے فارمولہ ہوتا ہے minus a over b تو a کیا ہوتا ہے a ہوتا ہے x کا coefficient x کا coefficient اس میں 4 ہے اور b کا coefficient ہے minus 3 اب اس میں 2 minus ہو جاتے ہیں minus اور یہ minus تو یہ minus minus ملک کے plus ہو جائیں گے plus 4 by 3 یعنی اس کا slope آ گیا 4 by 3 اب ہم نے اسی طرح اس کا ایک point معلوم کرنا ہے تو point معلوم کرنے کے لئے ہم نے x کی value 0 put کر لینے ہیں اب اسی equation کے اندر ہم نے x کی جگہ پہ 0 put کر دینا ہے 4 into 0 minus 3 y اور plus 9 equal to 0 یہ 4 0 تا 0 ہو جائے گا تو باقی رہ جائے گا minus 3 y اور یہ plus 9 اس طرح جا کے minus 9 یہ minus 3 اس طرح ملٹیپلائی ہو رہا دوسری طرح جا کے یہ minus کے سمیز اچھا یہ plus 9 اس طرح جا کے minus 9 ہو گیا اور یہ 4 0 تا 0 plus minus 0 کی پھر value نہیں ہوتی تو یہ minus 3 y کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا دوسری طرح جا کے minus 3 کے ساتھ divide ہو گیا تب اس میں دیکھیں کہ یہ minus minus ملکے plus ہو جائیں گے یا minus minus کٹ گیا 3 1 دا 3 3 دا تو y کی value 3 آگی اب ہمارے پاس ایک point آ چکا ہے اب اس میں x1 اور y1 x کی value 0 ہم نے replace کی تھی اور y کی value 3 آگی اور slope ابھی ہم نے معلوم کیا slope اس کا دا 4 by 3 اب ان points کو ہم اس والی جو اس کا فارمولا تھا اس formation کے اندر ہمیں value replace کر دیں گے تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دوبارہ سے یہ فارمولا لکھ دیا اب اس میں دیکھیں y minus y1 y1 کیا یہ ہمارا 3 equal to slope کیا ہمارا 4 by 3 x minus x1 ہمارا 0 ہے تو یہ اس کی location reduce ہو چکی ہے تو fourth number پیار ہے two point formula اس formation میں ہم نے ان کو produce کرنا ہے تو اب دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے اس کے two points معلوم کرنا ہے تو ابھی last question میں ہم نے ایک point معلوم کرنا سیکھا تھا کہ x کی value zero put کریں اور ہمارے پاس دوسری value y کی آجے گی اب اس میں ایک method وہی ہوگا ایک step وہی ہوگا دوسرا step میں ہم نے y کی value بھی zero put کرنی ہے تو x کی value آجے گی اب دیکھیں جو ہم نے پہلے step کیا ہونا وہ میں ذرا اس کو پہلے solve کر لیتا ہوں اب اس equation میں x کی value zero put کی تو جب zero put کی تو دیکھیں یہ zero ہو گیا باقی یہ minus 11 plus 11 ہو گیا 8 اس طرح multiply اور دوسرے طرح آکے divide ہو گیا تو یہ y کی value آگی x کی value zero تھی تو y کی value 11 over 8 یہ x1 y1 ہے اس میں ہم نے x equal to zero put کیا اب ہم put کریں گے y equal to zero اس کی value location میں تو 6x plus 8 y کی جگہ پہ آگیا 0 minus 11 equal to 0 اب یہ 6x 8 0 دہ 0 ہو جائے گا اور یہ minus 11 اس طرح جا کے plus 11 ہو گیا یہ 6 اس طرح multiply ہو رہا دوسری طرح جا کے 6 divide ہو گیا اب یہ x کی value آگی x کی value مارے پاس آجے گی یہ ہو گیا x2 اور y2 x مارے پاس آگیا 11 by 6 اور y ہم نے put کیا تھا 0 یہ آگیا پہلے جو کیا x1 y1 x2 y2 اب اس فارمولے کے اندر ان کی value replace کر دیتے ہیں یہ اسی فارمولے کو میں نے دوبارہ لکھا ہے یہاں پہ یہ اب اس کے اندر ہم value replace کریں گے یہ ہماری x1 y1 ہے اور x2 y2 ہے تب اس میں دیکھیں کہ یہ ہمارا y minus y1 y1 ہمارا یہ ہے 11 by 8 اور y2 کیا ہے ہمارا y2 ہمارا 0 ہے 0 minus 11 by 8 equal to x minus x1 x1 ہمارا کیا ہے x minus x1 کی جگہ پہلے جگہ یہ x1 0 ہے over x2 x2 ہمارا یہ ہے 11 by 6 11 by 6 x minus یہ x1 0 ہی ہے تو یہ اس کا ہماری جو 2 point question ہے وہ اس form میں آ چکا ہے تو یہی اس کا answer ہے یہ والا اب اس کی دوسری question میں پہلے ہم اس کے دو point ملوم کرتے ہیں پہلے x point اور پھر y point یعنی کہ x ایک دفعہ x کو 0 کی equal put کریں گے ایک دفعہ y کو 0 کی equal put کر کے 2 point ملوم کرتے ہیں تو یہ پہلے میں نے x equal to 0 کیا پہ اس والی question کے اندر x سے جگہ پہ 0 ریپیس کر دیا تو یہ minus 3 y plus 9 equal to 0 یہ 0 کے ساتھ جب multiply ہو جائے 0 ہو جائے یہ plus 9 اس طرح جا کے minus 9 ہو گیا یہ minus 3 اس طرح multiply ہو رہا تھا اس طرح جا کے divide ہو گیا minus minus plus ہو جائیں گے 9 کو 3 سے divide کریں گے 3 آجے گا اب یہ x1 ہے اور یہ y1 ہے x1 y1 x مارا 0 اور y مارا 3 اب دوسرا point ملوم کرنے کے لئے اب ہم کریں گے کہ یہاں پہ y کو 0 کی equal put کر دیں گے اسی کے اندر y کی جگہ پہ 0 replace کر دیں گے 4x minus 3 y کی جگہ پہ 0 plus 9 equal to 0 اب 4x 3 اس کے ساتھ multiply ہو کر 0 کے ساتھ 0 ہو جائے گا پلاس 9 اس طرح جا کے minus 9 ہو گیا اب یہ 4 کے ساتھ x multiply ہو رہا ہے دوسری طرح جائے گا تو divide ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس x1 y1 بھی آ گیا اور x2 y2 بھی آ گیا دو points ہمارے آ چکے ہیں تو 2 points کا جو فارمولہ ہمارے پاس یہ سامنے ہیں اب اس کے اندر ہم اس کی value replace کر دیں گے y minus y1 y1 کیا ہمارے پاس 3 y2 y2 ہمارے پاس 0 ہے 0 minus 3 equal to x minus x1 x1 ہمارے پاس کیا 0 تو x2 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 ہے مارے پاس minus 9 by 4 اور minus 0 یعنی minus x1 تو minus 0 تو یہ بیٹا اس کی formation میں آ چکے ہیں ایک بک پچھا پتا رہا تھا کہ اس میں یہ positive دیا ہوا ہے لیکن یہاں پہ یہ جو ہم نے solve کیا اس کے مطابق یہ negative کا sign ہے ہم نے جو بھی اس کی value آئی تھی وہ یہاں پہ replace کر دیئے تو یہ اس کا answer آ چکے ہیں اب اس والے پارڈ میں ان equations کو ہم نے normal form میں لکھنا normal form کیا ہوتی x cos theta plus y sin theta equal to p اب اس میں دیکھیں کہ جب بھی sin cos کی بات آجائے اس میں آپ نے یہ تھوڑا سا سوچ نا اس میں یہ جو a x ka coefficient a اور y ka coefficient کو b کر لیں b equal to 8 ٹھیک ہے تو اس کو ایک right angle triangle کی form میں لکھیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں ایک طرف 6 لکھ لیں ایک طرف 8 لکھ لیں تو یہ اس کا ہیپیٹیوز ہم نے فائنڈ کرنے ہیپیٹیوز فائنڈ کرنے کا فارملا ہوتا نا بیس سکیئر پر 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 پیندو سکیئر ٹھیک ہے اب اس میں بیس کہہ لیں 6 سکیئر پلاس 8 سکیئر 6 کا 36 اور 8 کا 64 دونوں کو پس کیا تو آگیا 100 تو اب ہیپیٹیوز کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو اس کا دونوں سیڈوں کا سکیئر روٹ کریں گے سکیئر سے سکیئر روٹ ختم ہو جائے گا اور 100 کا سکیئر روٹ رہ جائے گا 10 تو یہ سیڈ ہماری 10 آجائے گی اب اس میں ایک بات تو یہ ہے پہلے میں یہاں تک سمجھا کہ آپ کوئی بات کرتا ہوں یہ ہے کہ جو بھی اس کا ہیپورٹیون سایا ہیپورٹیون اس کے ساتھ ہم نے سارے کو ڈوائیڈ کر دینا ہے پہلے یہ سمجھیں پھر میں بتاتا ہوں اس کی ریشو کا اس کے ساتھ کیا تلگ ہے تو اس میں جو مائنس لیون تھا اس کو دوسر بائی ٹین پلاس ایٹ وائی ڈوائی 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 اب اس میں دیکھیں کہ جو ہم یہاں پہ کٹھنگ کر سکتے ہم ہم نے کٹھنگ کر لینی ہے یہ جگہ ٹو کے ٹی ٹری دا ٹو فائی ڈا اب اس میں دیکھیں کہ یہ ٹو سے ٹو فور دا ٹو فائی دا تو اس کو درہ لکھیں تو یہ کیا آتا ہے یہ یہ ایسی رہنے دیں میرے خیال میں ایسی رہنے دیں گے تو بھی ٹھیک ہے کٹھنگ کر دیں گے تو بلکہ ایسی رہنے دیتے ہیں کٹھنگ نہیں کرتے کیونکہ یہاں پہ ہماری فارمیشن ہے ہمیں آسانی رہے گی میں دوبارہ سے اس کو لکھتا ہوں اچھا میں نے دوبارہ نہیں لکھا اس کو جو سال کیا میں نے اس کو دفعہ لکھ دی دیا ہے تو ہم نے جس طرح ہم نے یہ ٹرگومیٹر ریشن میں پڑھا تھا سم پیپل ہیو کرلی براؤن ہیر ٹھیک ہے نا تھو پروپر برش اب ان کو برش نہیں کروانا باہ یہ ہی تاکیز کو دیکھتے ہیں تو پرپینڈکول آور ہیپرٹیوز پرپینڈکول کیا ایٹ اوور ہیپرٹیوز ہیپرٹیوز کیا ہمارا ٹین ان کو جب سیم ٹیبل سے کٹ کریں گے تو ٹو کے ٹیبل سے فور بائ فائیو تو یہ سائن کی ویلیو آگی فور بائ فائیو اب دیکھیں بیس بیس مارا کیا سکس اوور ہیپرٹیوز 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 پہ 3 اوور 5 آگیا اگر میں نے یہاں پہ کٹنگ کر لیا تو میں کٹنگ یہاں پہ بھی کر دی ہے اگر میں یہاں کٹنگ نہ کہتا تو یہ ہیپرٹیوز دیکھیں اس مارا ہوجائے اندر اس کا ای فور ہے اور بیس میں آجے گا مائنس 3 اب ٹرگنومیٹک ریشوز کے اندر ٹھیک نا یہ ہوجائے گا فور اور یہ ہوجائے گا مائنس 3 اور یہ ہم نے اس کا ہیپرٹیوز فائنڈ کرنے یہ بھی اس میں یاد رکھیں کہ جو لیندھ ہوتی یہ کبھی نیگٹیوز ہوجائے ہوجائے پوزیٹیوز ہوجائے پوزیٹیوز سکیئر پلاس پرپینڈیوز سکیئر پلاس 3 سکیئر ہو جائے گا 4 سکیئر ہو جائے 16 اور 3 سکیئر ہو جائے 9 اگر ہم یہ نیگٹیوز بھی لکھتے ہیں تو یہ نیگٹیوز 3 کا سکیئر پلاس 9 ہوتا ہے تو اب ان کو پلاس کیا تو 25 تو ہیپوٹ ہیوز کی ویلیوز فائنڈ کرنے کے لئے سکیئر ختم کرنا ہے سکیئر ختم ہوتا ہے سکیئر روٹ کے ساتھ تو ان دونوں کا سکیئر سکیئر روٹ سکیئر سکیئر روٹ پہلے ڈوائٹ کریں بعد میں سکیئر سکیئر نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو تو ان سکیئر 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 ہیپوٹ کرنا ہے ہیپوٹ جب آج جائے گا تو اس وکیشن کے ساتھ آپ کو اس کے ساتھ ڈوائٹ کر دیں تو اگلے سٹیپ میں اس کو ایسے لکھ کہ اس کو 5 کے ساتھ ڈوائٹ کر دیں اس کو 5 کے ساتھ ڈوائٹ کر دیں تو یہ مزید کٹنگ دنی ہو رہی ہم اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں x into 4 over 5 minus y into 3 over 5 اور یہ minus 9 by 5 تو یہ اس کی کیشن ہو چکی ہے تب یہاں پہ پیپل have تو پیپل اس کا یعنی پیپل 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 اور ہیپروڈیوز 5 ہے تو سائن کی ویلیو آگی 3 over 5 ٹھیک ہو کہ یہ 3 over 5 یعنی سائن کی ویلیو ہوتی 3 over 5 تو یہاں پہ سائن کی جگہ پہ y کے ساتھ سائن ثیتہ ہوتی نا تو سائن کی ویلیو 3 over 5 آگی اسی طرح جو cause کی ویلیو ہوتی ہے base over perpendicular 4 over 5 تو یہ اس کی ویلیو یہاں پہ آگئی تو یہ یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ سمجھانے کے لئے بچے پوچھیں کہ سائن اور cause کہاں چلے گے ان کی جگہ پہ سائن یعنی سائن اور cause کی جو ریشو ہوتی ہے نا trigonometric ratio میں جو right angle triangle میں وہ ratio یہاں پہ سائن اور cause کی لکھی جاتی ہیں تو questions کو symmetric form میں کرنے کے لئے ایک تو ہمیں جو sine cause ہے یعنی جو triangles کی ریشو ہیں وہ بھی چاہیئے اس میں ہمیں پوائنٹ بھی چاہیئے ایک step اس میں پچھلے question سے ایک point لینا ہے تو point کی جو values ہے وہ ہم اس سے پہلے بھی معلوم کنا سیکھ چکے ہیں کہ جیسے اس میں x کے جگہ پہ 0 put کر لیں put tax equal to 0 اس میں کر لیں 6 into 0 plus 8 y تو یہ minus 11 اس کو دوسری طرف جا کے plus 11 کر لیں گے یہ 0 ہو جائے گا 8 کے ساتھ y 8 ملٹیپلائی ہو دوسری طرف جا کے 8 دوائید ہو جائے گا یہ تو 0 ہو گیا یہ تو ختم ہوگا یہ پہ x یہ پہ 0 ہے اور y یہ پہ آگیا 11 over 8 x 1 اور y 1 یہ آ چکے اب سائن کارز کے لیے ہم نے اس کی ٹریون میٹر ریشو جائے وہ بھی یہ پہ نکال لینی ہے ایسے کر کے اب اس میں دیکھیں یہ ہمارا a b ہے a equal to 6 ہے اور b equal to 8 ہے ٹھیک ہے 8 ہمارا ادھر آجے گا 6 ہمارا ادھر آجے گا سب سے پہلے ہم نے اس کا ہیپرٹیوز فائنڈ کرنا ہے کیونکہ سائن میں آتا ہے نا پریپینڈکل آور ہیپرٹیوز تو اس کی ملوم کرنے کے لیے ہمیں اس کا ہیپرٹیوز بھی ملوم کرنا ہے تو ہم نے پیثاؤرس تھیورم سے پریپینڈکل آور بیس تب اس میں دیکھیں ایک آجے گا 6 ایک آجے گا ایٹ ایٹ کا آجے گا سکسٹی فور اور سکس کا آجے گا تھرٹی سکس یہ آجے گا 100 اب سکیر ختم کرنے کے لیے دونوں سائیڈوں کا سکیر روٹ کر لیں گے تو ہندر کا سکیر روٹ ہوتا ہے ٹین تو یہ ٹین آجے گا اب اس میں دیکھیں کہ سائن تھیٹا سائن کس کے اکل ہوتا ہے پرپینڈوکلر اور ہیپرٹینوز اب اس میں پرپینڈوکلر کیا ایٹ اور ہیپرٹینوز کیا ٹین ہے اس کو مزید اگر سول کریں تو یہ فور بائ فائی آجے گا سائن تھیٹا کس کے فور بائ فائی اس طرح کس تھیٹا کس آجے گا تھری آور فائی اب اس کے اندر ہم ویلیو پوٹ کر دیں گے یہ جو ہمارے پاس جو فارمولا تھا سیمیٹرک فارم کا اب دیکھیں کہ اس کے اندر ویلیو پوٹ کرنے کے لیے ہم ایکس ون اور وائی وان بھی ملوم کر چکے ہیں پہلے ٹھیک نا ایکس کی ویلیو پوٹ کی تھی تو ہم نے وائی کی ویلیو ملوم کی پھر اس طرح سائن کاؤز کی ویلیو ملوم کرنے کے لیے وہ بھی ہم نے یہ ملوم کر لی ہے تب دیکھیں اس میں ویلیو ریپیس کر دیتے ہیں یہ ایکس ہے دیکھیں ایکس مائنس ایکس ون کی ہے ایکس ون ہمارا زیرو ہے اور کاؤز تھیٹا کاؤز تھیٹا کی ویلیو کی ہمارے پاس 3 over 5 equal to y minus y1 y1 ہمارے پاس 11 over 8 اور سائن تھیٹا کی ویلیو کی سائن تھیٹا کی ہمارے پاس ویلیو ہے 4 over 5 تو یہ 4 over 5 تو یہ بیٹا اس میں اس میٹرک فارم میں اس کا آنسر آگیا اس طرح دوسری equation کا پہلے ہم ایک point معلوم کریں گے پھر اس کی جو ratio ہیں sine cause کی وہ معلوم کر لیں گے تو پھر ہم اس کے formula میں اس کی value replace کر لیں گے تو پہلے اس میں point معلوم کرنے کی مائنس سے مائنس کٹ گیا 9 کو 3 سے divide کیا 3 آگیا اب اس میں x1 اور y1 x1 ہم نے put کیا 0 x0 ہے تو y ہمارا یہ ہے یہ تو point آگیا اب trigonometric ratios کی value ہم معلوم کرنے کے لئے اس کو لکھتے ہیں س ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں کہ اس کے اندر بی ٹھیک ہوگے لیکن یہاں پھر ہم اس کی values کو positive بھی کریں گی کیونکہ جو length ہوتی ہے ہمیشہ positive ہوتی ہے ٹھیک ہوگے اب اس میں دیکھیں اس کو معلوم کرنے کے لئے ہم اس کا جو پیتھاؤل س روم کا فارمول ہے بیس سکیر پلس پر پر سکیر فور کا سکیر اور ثری کا نائن ٹونٹی فائی تو دونوں سیڈوں کا سکیر اٹھ کریں گے تو یہ ٹونٹی فائی کا سکیر اٹھ فائی یہ فائی آجے گا اب یہاں پہ دیکھیں سائن کی جو value ہوگی نا سائن کی سائن ہوتا ہے پر پیٹر یعنی سم پیپل ہیو پر پیٹر یعنی 3 آور 5 کرلی براؤن ہیر بیس اس کا 4 ہے 4 بائ 5 اب سائن کی value یہ آگی اور یہ ہمارا پوائنٹ آگیا اب یہ پہ یہ value لکھ ہم اس میں replace کر دیتے ہیں اب دیکھیں اس کے فارمولے میں اس کی value replace کر دیتے ہیں x minus x1 کی ہمارا 0 over cos theta 4 over 5 equal to y minus y1 y1 ہمارا 3 ہے over sin theta sin theta 3 over 5 تو یہ اس کا answer آگیا تو اس کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ symmetric form کی بھی دو فارمولے ہیں ٹھیک نا تو اس والے فارمولے کے مطابق کریں گے تو یہ والا answer آ رہا ہے اگر دوسرا جو فارمولے کے ایک اس کا اور بھی form ہے اس کی